سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ السلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فعصین تلک آیات القرآن و کتاب مبین سور نمل آیت نمبر ون یہ ہو گئی ہے یہ بھی ہو گئی ہے ہدایت ہے اور بشارت ہے بشارت خوشخبری دینے والی ہے کس کے لیے ہے مومنین کے لیے یہاں پہ ہدایت اور خوشخبری وہ ایمان سے جوڑ دیا ہے ایک قائدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ الحکم اذا علق بالوصف یزید بزیادتی ہی وینقص بنقصانی ہی کیا مطلب ہے اس کا انٹینسٹی کریٹ ہو جاتی ہے زیادتی آ جاتی ہے وصف میں زیادتی کے آنے سے اور حکم میں کمی آ جاتی ہے وصف میں کمی کے آنے سے اگر اس قائدے کو ہم یہاں پہ اپلائے کریں تو حکم کیا ہے حکم یہ ہے کہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے حکم کیا ہے ہدایت ہے یعنی ہدایت کا ثبوت یہ حکم ہے ہدایت کا ثبوت یا اور خوشخبری کا ثبوت یہ حکم ہے وصف کیا ہے جس کے ساتھ یہ حکم کو جوڑا جا رہا ہے جی ایمان تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس قائدے کو میں یہاں پہ اپلائے کروں تو جتنا ایمان ہوگا اتنی ہدایت ہوگی اور خوشخبری ہوگی اس دنیا میں اور آخرت میں اگر ایمان کم ہوگا جتنا ایمان کم ہوگا اتنی ہدایت بھی کم ہوگی اور خوشخبری کے پر ہوگا تو لہٰذا اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے نا قرآن جو ہے وہ مومنین کے لئے ہدایت اور خوشخبری دینے والی ہے لہٰذا اگر قرآن سے ہدایت لینی ہے تو ایمان میں زیادتی کرنی پڑے گی ایمان کو زیادہ کرنا پڑے گا اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن مجھ پر اثر نہیں کر رہا یا قرآن پر میں عمل نہیں کر پا رہا یا قرآن سے مجھے ہدایت نہیں مل پا رہی تو اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہیے اللہذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة کیا آن لائن صحیح جا رہا ہے میں شروع رکھوں نا جی استاد بلکل صحیح آ رہا ہے الحمدلہ مومنین کون ہے یہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے اگلی آیت میں مومنین کی تفسیر ہو رہی ہے مومنین کون ہے مومنین وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلش کرتے ہیں اسٹیبلش کرنا قائم کرنا اسصلاة نماز کو اس کا لغت میں معنی کیا ہوتا ہے نماز اس کا لغت میں معنی ہوتا ہے دعا اور اسطلاحی معنی اس کا کیا ہے مخصوص افعال جو تقبیرِ تحریمہ سے سٹارٹ ہوں اور تسلیم تک ختم ہو جائیں اللہ کی عبادت کے لئے جو نماز ہم پڑھتے ہیں قائدہ تفسیر کا قائدہ یہ ہے کہ بائی ڈیفولٹ الفاظ کا اسطلاحی معنی لیا جائے گا اللہ یہ کہ لوگ بھی معنی لینے کی دلیل ہو قائدہ قائدہ یہ ہے کہ بائی ڈیفولٹ یعنی اصل یہ ہے قرآن اور حدیث میں جو بھی الفاظ وارد ہوئے ہیں اس کا اسطلاحی معنی لیا جائے گا اللہ یہ کہ لوگ بھی معنی لینے کی دلیل ہو ٹھیک ہے یہ قائدہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج آپ کو جتنے بھی جو قرآن کی اپنی منمانی تفسیر کرنے والے ملیں گے وہ مثال کے دوابل جیسے کہ منکرین حدیث ہیں غامدی صاحب ہیں اور اسی طرح کے جو متجددین اور بھی ہیں وہ قرآن کی تفسیر میں ٹھیک ہے اب جیسے کہ ایک گروہ گزرا ہے پربیزی پھر کا جو گزرا ہے وہ اسصلاحات کو یہاں پہ لوگ بھی معنی ملیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ ہمیں پانچ وقت نہیں پڑھنی ٹھیک ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ کہتا ہے اس کیا وجہ ہے کہ ہم بائی ڈیفولٹ اسطلاحی معنی کیوں لیں گے کیونکہ یہ قرآن اور حدیث ہے یہ دین بتانے کے لئے آیا ہے نہ کہ لوگت بتانے کے لئے لوگت کے لئے تو آپ ڈشنری میں دیکھیں گے قرآن اور حدیث میں تو نہیں دیکھیں گے تو لہٰذا کئی کئی جگہ قرآن میں ان الفاظ کے لوگوی معنی بھی لئے گئے لیکن وہاں پہ قرینہ ہے قیاس ہے کانٹیکس ہے دلیل ہے تو میں آپ کو بتا ہے کہ اللہ یہ کہ قرینہ ہو تو لوگوی معنی لے سکتے ہیں وَيُوْتُونَ زکاة ہے اور وہ زکاة کو دیتے ہیں قرآن نے اکثر نماز اور زکاة کو جوڑا ہے عبادت میں سب سے افضل ہے اور زکاة جو ہے وہ مالی عبادت میں سب سے افضل ہے زکاة کا زکاة کا لوگوی معنی پتا ہے کیا ہے سرپاک کرنا بڑھنا 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 بھی ہے پاک کرنا بھی ہے پاک کرنا انیسپیرچول گروتھ ہے بڑھنا اصل میں ہے ٹھیک ہے تو چونکہ زکاة صلاحی مانا جو کہ زکاة ہے جو کہ ارکانیں اس میں سے ہے نماز کے بعد زکاة ہے یعنی جو ڈھائی فیصد اب نکالتے ہیں یا اور جس کا نساب ہے تو اس میں اور لوگوی معنی میں ایک کنیکشن ضرور ہوتا ہے صلاحی اور لوگوی معنی میں کنیکشن ضرور ہوتا ہے جیسے کہ صلاحی مانا اور صلاحی مانا میں کنیکشن یہ ہے کہ صلاحی مانا دعا کا ایک خاص طریقہ ہے مجموع صلاحیت جو ہے وہ دعا مسئلہ ہے ساری دعا عبادت ہے ایسی طرح زکاة جو ہے وہ چونکہ انسان زکاة دے کے اپنے مال کو پاک کرتا ہے تو یہ کنیکشن ہے لوگوی اور صلاحی مانا میں اور وہ آخرت پر ہی یقین رکھنے والے ہیں یہ ہے مومن ایک سوال بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر مزین کر دیتے ہیں ان کے لیے تو بس وہ حیران بھٹکتے پھرتے ہیں یہ ہم نے کر لی ہے نا یہ ہم نے پڑھنے نہیں لی تھی کل پڑھ لی تھی اس استاد پڑھ لی تھی تو آپ لوگ میں سے کوئی پتا بھی نہیں رہا ہم واپس پڑھ رہے ہیں چلیں سر ایک برکت اور حاصل ہو جائے گی آپ پڑھا چاہ آپ کا سوال تھا جی استاد میرے یہ سوال تھا کہ سواد لام یا کی جو روٹ ہوتی ہے سلی وہ جلانے کے معنیوں میں بھی آتی ہے نا تو یہ سر وہ جو ہے یسلون ان نارا کہ وہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے یسلون ان نارا 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 وہ اس کے معنی میں نہیں ہے نہیں روٹ سر اس کی صلاحات کی روٹ الگ ہے روٹ ورڈ یسلون ان اس کا مطلب ہے پھینکنا آگ نہیں ہے اس کا معنی ہے ان اللزینہ لا یؤمنون بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر ان کے لئے ہم مزین کر دیتے ہیں ان کے عمال فهم یا مہون بس وہ حیران پھٹے رہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا آخرت پر ایمان کمزور ہوگا اتنا زندگی حیرت میں زیادہ ہوگی یا مہون اندے بھٹکتے کنفیوز پھٹے رہنا یا مہون باتیں نہ کریں کلاس کے دوران باتیں نہ کریں دوسرے سٹوڈنس جسٹر بہتا ہے جو سوالیں ہم اس سے کریں یا مہون تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے آخرت پر ایمان کمزور ہوگا اتنی زندگی حیرت زدہ ہوگی جو رحمان کی ذکر سموم ہو رہے گا ہم ان کے لئے شیطان مقرر کر دیں گے اور اس کا وہ ساتھی بن جائے گا بڑا کنفیوز اور ڈپریسٹ سٹیٹ میں زندگی گزار رہا ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ایک اور چیز اس آیت میں یہ بتائی کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے عامال مزین کر دیے جاتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ وہی قائدہ اپلائے کریں کہ حکم کیا ہے آمال کا مزین ہونا برے آمال اچھے دکھائی دینا یہ حکم ہے وصف کیا ہے جس کے ساتھ یہ حکم معلق ہے عدم ایمان آخرت پر ایمان نہ لانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت پر ایمان جتنا کمزور ہوگا اتنے ہی برے آمال اچھے لگنے لگیں گے آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے بہت سے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پہلے گناہ کو گناہ سمجھتے تھے پھر آئیسہ آئیسہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے حلال کی فتوے نکال رہے اس کو کہتے ہیں تلون تلون فی الدین تلون اصل میں لونز ہے چینجنگ کلرز حضیفہ بن ایمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مفتون ہے وہ شخص جو تلون کا شکار ہے یعنی وہ فتنے میں ہیں کہ کل مثالی دور پر کل جو ہے وہ میوزک کو حرام سمجھتا تھا آج میوزک کو حلال سمجھتا ہے کل جو ہے وہ کوئی بھی قضیہ ہو سوت کو حرام سمجھتا تھا آج سوت کو حلال سمجھتا ہے اور دلیل بھی نکال کے لئے آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرا اشتہاد ہے اور میری ریسرچ پڑ گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ اصل میں یہ تلون کا شکار ہے یعنی فتنے کا شکار ہے کہ اب اس کو چیزیں اس کے لئے مزین ہو گئی ہیں تلون ہوتا ہی تب ہے جب اس کے لئے برے آمال مزین ہو جاتے ہیں کل کو اگر وہ عورت سے ہاتھ ملانے کو جس کو حرام سمجھتا تھا آج اس کو جائے سمجھتا ہے کل جس کو وہ توہید سمجھتا تھا آج اس کو وہ شرک سمجھتا ہے کل جس کو وہ شرک سمجھتا تھا آج اس کو وہ بدہت سمجھتا ہے یہ تلون چینجنگ کلرز frequently changing کلرز in دین is the sign of being مفتون مفتون شخص کی علامت ہے frequently اپنے اپنی اس کو چینج کرنا اور پھر یہ نام دینا کہ میں کوئی اشتہاد کر رہا ہوں اور میری ریسرچ بڑھئی ہے اور یہ کہنا کہ جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا ہے تو وہ اور کچھ اپنی غلطیوں اس کو دھارتا ہے سیکھتا ہے تو ایسے نہیں سیکھتا ہے انسان کہ اتنے بڑے بڑے مسائل میں جس کو حرام سمجھتا تھا اس کو آج جائے سمجھتا ہے تو یہ اشتہاد کا نتیجہ نہیں ہوتا بلکہ یہ فتنے کا نتیجہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ عام لوگوں کے لیے بھی ہے علماء کے لیے بھی ہے عام لوگوں کے لیے بھی ہے ایک عالم بھی فتنے میں مختلع ہو سکتا ہے اور وہ جس چیز کو ماضی میں حرام سمجھتا تو اس کو جائے سمجھنے لگیا ہے ٹھیک ہے ہاں وہ تو حق کی طرف آیا ہے نا اگر مثالی طور پر کوئی پہلے باطل پر تھا اور وہ حق پر آ گیا تو وہ یہ تو حق پر آنے کی علامت ہے ٹھیک ہے لیکن پہلے شخص جو کسی چیز کو حرام سمجھتا تھا اور پر آہستہ آہستہ اس میں نرمی آتی رہی ہے تو یہ ہی عامال کا مزین ہونا ہے اور یہ عامال کا مزین ہونا نا کیوں ہے ایمان بالآخرت کمزور ہو گیا ہے جب آخرت پر ایمان کمزور ہوگا جب موت کا خوف نہیں ہوگا اللہ کا خوف نہیں ہوگا اللہ سے جواب دہی کا خوف نہیں ہوگا تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ عامال کو مزین کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت امپورٹنٹ قائدہ ہے اس کو یاد رکھیں اور یہ جو میں نے قائدہ آپ کو بتایا ہے یہ قرآن مقصر جگہ استعمال ہوتا ہے تو لہٰذا اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے دل میں کسی کی گناہ کی کسی گناہ کی اگر وہ حرمت وہ انٹینسٹی وہ سنسٹیوٹی باقی نہیں ہے تو اپنے ایمان بالآخرت کو ریکٹیفائی کریں موت کے بارے میں سوچنا شروع کریں جنت جہنم کی بارے میں پڑھنا شروع کریں اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے کیا ایسا آپ لوگوں نے تجربہ نہیں کیا کہ جب آپ ایک سپیٹسٹیوٹی کے لیول پر ہوتے ہیں اور ایک ایک ہائی ان لوز آتے ہیں نا ایمان بالآخرت کے کبھی موت پر زیادہ رونا آ رہا ہوتا ہے کبھی موت زیادہ یاد آ رہی ہوتی ہے تو آپ کو وہاں پہ گناہ کی سنسٹیوٹی بھی زیادہ ہوتی ہے ایسا ہوتا ہے نا کہ گناہ آپ کو زیادہ سنگین لگنے لگتا ہے لیکن جب آپ کے اندر دنیا داری آتی ہے تو جب دنیا داری آئے گی تو آخرت کا خوف کم ہوگا آخرت کا خوف کم ہوگا تو ان کے لئے آمال جہو مزین ہو جائیں گے تو لہٰذا یہ بڑا امپورٹنٹ کانسپٹ ہے انسان اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اکثر و ذکر حادم الازات یعنی الموت خسرت سے موت کو یاد کیا کرو انسان کو یہ انسان کو یہ ان لائن رکھتی ہے یہ چیز اور میں نے آپ کو اس کا طریقہ پہلے بھی بتا چکا ہوں موت کو یاد رکھنا ہے on daily basis اور اپنا آپ کو سیدھا رکھنا ہے اللہ مصدد نہیں یہ ایک دعا ہے اللہ مدینی مصدد نہیں اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا رکھ یہ دعا بھی کسرت سے مانگے کریں اور رات کو تحجد پڑھا کریں تحجد پڑھیں اور اس میں جو قرآن پڑھیں اس میں اور فکر کریں اس سے آپ کو موت کی یاد جنت جہنم آخرت یہ ساری چیزیں آپ کو یاد دہانی ہوتی رہے گی اور آپ جو ہے وہ in line رہیں گے قرآن کو کسرت سے پڑھیں قرآن کو سمجھ کے پڑھیں قرآن میں اکثر جگہ موت کا اور ایمانیات ہیں اور آخرت کا ذکر ہے جنت جہنم کا ذکر ہے تو انسان جب تک ان چیزوں سے connected رہتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے زیادہ connected رہنے کی جو وہ ہے نا وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ تحجد پڑھے سر تحجد پڑھنے سے آپ safe ہو جائیں گے فتتوں سے اور اس طرح کی چیزوں سے آپ کو ہے نا سورہ مزمل میں بہت امپورٹن چیز ہے کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کی نماز اور رات کی قیرت جو ہے وہ بہت زیادہ powerful ہوتی ہے انسانس کے یعنی آپ جو کچھ تلاوت کر رہے تو وہ آپ کے دل پر direct effect کرتی یہ ہے وطن کا مانا اس کا مانا یہ ہے کہ آپ کی زبان اور دل دونوں میچ کر جاتے ہیں امومن جب آپ قرآن پڑھے ہوتے تو آپ زبان سے پڑھے ہوتے ہو ٹھیک ہے کبھی کبھال دل میں نہیں اتر رہو تھا اللہ تعالی نے فرمایا سورہ مزمل میں کہ رات کی نماز کی تلاوت ایسی ہے یعنی زبان اور دل یہاں پہ بہت مضبوطی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں یعنی جو قرط آپ سمجھ کے رات کو کریں گے وہ فوراں آپ کے دل میں اثر ہوگا تو دل جو رات کی قرط ہے اس میں بہت ساری وجوہات ہیں اہلہ علم نے لکھی ابھی ٹاپک یہ نہیں ہے تو اکوہ مقیلہ یعنی اس کا جو ہے وہ بہت پاورفل ہٹ لگتی ہے تو انسان کو چاہیے کہ اور ایسے نہیں ہے ایک بات یاد رکھیں اگر انسان جو تحجد پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کو بسکتے ایک دن بڑی اچھی فیلنگ ہے اس کو لذت ملے اور دس دن نہ بھی ہے پھر ایک اور دن ہے بیس دن نہ بھی ہے اس کو محنت کرنی پڑے گی سلف فرماتے ہیں ایک سلف میں سے ایک شخص نے ایک امام نے فرمایا کہ میں نے بیس سال اپنے آپ کو تحجد کے لیے ٹرین کیا سبر کیا یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جب تحجد پڑھنا شروع کریں گے تو آپ بس ایک بیڈ آف روزز ہے اور آپ کے لیے سب سیٹ ہو جائے گا بہت لذت آئے گی آپ کو نہیں آپ کو اپنے آپ کو عبادت کے لیے ٹرین کرنا پڑے گا سلف فرماتے ہیں کہ میں نے بیس سال تک اپنے آپ کو تحجد کے لیے ٹرین کیا پھر اگلے بیس سال اس نے مجھے لذت دینا شروع کی اگلے بیس سال تو بھائی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ اس کو عبادت میں فوراں سے لذت مل جائے ایمان کے راسق ہونے میں ایمان کو ایمان کو دلوں میں روٹ پکڑنے میں ٹائم لگتا ہے کنسسٹنٹلی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھیں کہ کنسسٹنٹلی آپ کو یہ عمل کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو یہ حلاوت ہے ایمان نصیب فرمائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اس تحجد سے پھر آپ کو جب آپ اس ٹیچ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ تحجد آپ کو لذت دینا شروع کر دے اور وہ کانورزیشن پہ اللہ وہ آپ کو پلیجر دینا شروع کر دے جب آپ اس ٹیچ پہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کے لیے پوری زندگی میں پوری ڈیلی لائف میں تحجد سے بڑھ کر کوئی محبوب چیز نہیں ہوتی ہے یعنی آپ اپنا روٹین ہی ایسے کرتے ہیں اور آپ اپنا ڈیلی لائف ایسے پلان کرتے ہیں کہ بس یہ تحجد مستنا ہوں اس آخری وقت کی آخری پہر کی تحجد مستنا ہوں کیونکہ وہ آپ کو بہت زیادہ پلیجر دیتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ بہت سے لوگ اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بس اب تحجد پڑھیں گے اور ہم جو ہے وہ بلکل مزا آئے گا میں پڑھنے میں اور بہت سارے جو لوگ موٹیویشن بھی دلارہ ہو دیں گے it's just one سجدہ and you're gonna feel like something is coming in your heart اور اس طرح کی موٹیویشن دیتے ہیں ٹھیک اچھی باتیں دینی چاہیے لیکن پھر جب وہی موٹیویشن لے کے انسان تحجد پڑھتا ہے تو اس کو مزا نہیں آتا اس کو تکلیف جیلنے پڑتی ہے رات کو آخری پہر میں اٹھنا کوئی آسان بات نہیں ہے ٹھیک ہے اپنی دن کی مصروفیات دھکاوٹ اور تھوڑی سی نیند کر کے رات کو آخری پہر میں اٹھنا کوئی آسان بات نہیں ہے ایک دو دفعہ اٹھ سکتے ہیں کنسسٹنسی چاہیے اگر کنسسٹنسلی اس عمل کو کریں گے تو پھر یہ عمل لذت دینا شروع کرے گا لہٰذا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور رات کی قرط جو ہے وہ مطلب آپ ایک الگ دنیا میں پہنچ جائیں گے وہ ایک الگ سپیچول لیول ہوتا ہے بہرحال یہ ہم انشاءاللہ ہم یہ اس پہ مزید بات میں بات کریں گے ابھی ٹاپک نہیں ہے تو مقصد یہ ہے کہ جو خلاصہ اس بات کے یہ ہے جو میں نے بھی ذکر کیا وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس مٹیریلسٹک دور میں اس مادہ پرستی کے دور میں انسان وہ اپنا سپیچول لیول ایک لائن میں رکھنے کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے تو اس کا آسانی سے آسانی والا یعنی ملکل آسان حلی ہے کہ وہ روز رات کو تحجد شروع کر دے اور جو رات میں تحجد پڑھ رہا ہے شروع دیکھیں آپ تدر روجن سٹیپ بے سٹیپ چلیں اگر جو شخص تحجد نہیں پڑھتا تو اس کو چاہیے کہ عشاء کے بعد دو رکعت پڑھے ایزا تحجد یا تین رکعت ایزا تحجد اس میں تھوڑا سا کرت بڑھاتا رہے اگر ایک پیج پڑھا تو دو پیج کر لے دو سے تین چار ٹھیک ہے پھر رات کے بیچ حصے میں پڑھنا شروع کریں پھر رات کے آخری حصے میں آئے ہم چاہتے ہیں ہم ڈیریکٹلی جمپ لگا دیں آخری حصے میں اور پھر ہم بیسی بیک مارتے ہیں جتنی جذباتی ہے اور تیزی کے ساتھ ہم تحجد کے لیے دوڑتے ہیں اور آخری پہرے موٹنے کی کوشش کرتے ہیں اتنی تیزی سے پھر پیچھے بھی آ جاتے ہیں اور پھر پڑھتے ہی نہیں ایسا نہ کریں سٹیپ بے سٹیپ ہر چیز ہوتی ہے ایمان کو عبادت کو اپنا لذت اپنے فلوٹس دینے میں ٹائم لگتا ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت کسر یہ تلون کا جو فطرہ ہے نا یہ بہت بکسرت پایا جاتا ہے بہت پایا جاتا ہے بکسرت تلون کا انسان دین پہ تو آ جاتا ہے اور پھر دین پہ اپنے آپ کو منٹین نہیں رکھ پاتا اور بہت ساری چیزیں جو حرام سمجھتا ہے یہ عام انسان بھی ہے یہ آئلم بھی ہے دونوں کے ساتھ یہ کیسز ہیں آج کے طور میں ٹھیک ہے پہلے اگر مثال کے طور پر وہ ڈاڑی کو فرض سمجھتا تھا اب آہست آہست آسست کی ڈاڑی چھوٹی ہونے شروع ہو جاتی ہے اور وہ دلیل پر ڈھون لیتا ہے کہ میری ڈاڑی چھوٹی ہو گئی میری ریسرچ بڑھ گئی ہے دلیل آ گئی یہ کہاں سے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ اتنا تلون یہ اتنے فریقون چینجز کیوں آ رہے دین میں دین عبداللہ بن مسعود غالباً رضی اللہ تعالی نے فرماتا ہے ایاک و تلون تلون سے بچنا فَإِنَّ الدِّينَ اللَّهِ واحد اللہ کا دین ایک ہے یہ فریقون چینجز چینجنگ یور کلرز یہ اللہ کا دین نہیں ہے اللہ کا دین ایک ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اشتہات چینج ہوتا ہے برحال یہ الگ ٹاپک ہے اس میں ہم بعد میں بات کریں گے لیکن عموماً جو آج ہمارے سامنے ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آخرت پر ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اللہ تعالی اس کے لئے عمال کو مسین کر دیتے ہیں as a punishment سر اگر کوئی کسی حرام کام میں involved ہو اور اس کو اس کی severity کا اور حرام ہونے کا علم بھی ہو تو مطلب وہ علم رکھتا ہے اور اللہ تعالی سے دعائیں بھی کرتا ہے اور معافیان بھی مانگتا رہتا ہے کہ یہ چیز واقعاً غلط ہے بنسبت اس کے کہ اس کو جو ہے کلر کر دے اور چینج کر دے تو کیا وہ بھی ایمان کے لئے اتنا ہی problematic ہے تو معافی کیسے مانگ رہے ہیں معافی اس کی سچی نہیں ہے صدق معللہ اللہ کے ساتھ وہ سچا نہیں ہے گناہ کو نہیں چھوڑا اور گناہ سے معافی مانگ رہا ہے اللہ کے ساتھ سچا نہیں ہے وہ یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے لئے جن کے لئے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں ہم الاخصرون یہی سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں وَإِنَّكَ لَتُلَقَ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ اور بے شک آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَتُلَقَ الْقُرْآنَ دیا جاتا ہے آپ کو قرآن مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ حَكِيمٍ عَلِيمٍ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ذات سے حَكِيم یعنی جو جس کے فیصلے جس کے کام حکمت پر مبنی ہے اور حکیم بے معنی حاکم بھی ہے حکیم بے معنی ذل حکم یعنی حکمت والا بھی ہے اور حکیم بے معنی حاکم یعنی فیصلہ کرنے والا بھی دونوں معنی اس میں پائے جاتے ہیں عَلِيمٍ کو جاننے والا تو یہ جان لوگی جو قرآن ہے یہ حکیم اور عَلِيم سے ہے حکیم اور عَلِيم سے ہے یہ قرآن یہ وہ چیز ہے یعنی قرآن کوئی لائٹ نہیں ہے قرآن کی ویلیو کیا ہے حکیم اور عَلِيم کی طرف سے ہے تو اس میں جو بھی بات ہوگی وہ علم اور حکمت پر مبنی ہوگی محض اسی لئے صلف اس بات پر بڑا افسوس کیا کرتے تھے کہ ہم نے قرآن کو ترنا ٹائم نہیں دیا قرآن کو انسان ٹائم دے دیں قرآن اپنی زندگی کا اوڑنا بچھونا بنا لے غم کی جو دعا اس میں قرآن ہی ہے اللہم اجیاء لِلقرآن ربی قلبی ونور صدری یعنی وہ قرآن کو اپنا پوائنٹ آف فوکس بنا لے ازارتی بات ہے قرآن جب میں کہہ رہا ہوں تو قرآن میں حدیث بھی شامل ہے قرآن کو حدیث کے بغیر نہیں سمجھا رہا تھا اب جب میں قرآن حدیث کہہ رہا ہوں تو قرآن حدیث میں عقیدہ اصول فقہ یہ ساری چیز سے شامل ہے تو جب بھی میں قرآن کی فضیلت بیان کروں یا جو بھی اہلِ علم قرآن کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو یہ بات بالکل اپنے آپ سے باندھ لیں کہ جب بھی قرآن کی فضیلت ہو تو جو قرآن وہ سمجھنے کے لیے جو علوم ضرورت ہے اس کی بھی فضیلت ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے بہت سے لوگ کو حتیٰ کہ طالبِ علم جو ہوتا ہے اس کو بھی مس کنسپشن مس انڈسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ قرآن کی فضیلت ہے تو بس اب قرآن ہی پڑھتے رہے مطلب یہ ہے کہ اصولِ فقہ کیا کوئی الگ جگہ کا علم ہے اصولِ فقہ قرآن کی جو فقہ ہے اس کا علم ہے حدیث کی جو فقہ ہے اس کا علم ہے حدیث کیا ہے کوئی الگ جگہ کا علم نہیں قرآن کی ایکسپلینیشن حدیث ہے قرآن اور حدیث کی ایکسپلینیشن کے لیے اصولِ فقہ ضروری ہے ان سب کے لیے ضروری ہے یہ وسائل ہے اور وسائل کا حکم وہی ہوتا ہے جو غائط کا ہوتا ہے جو این ٹارگٹ ہوتا ہے اس کا حکم اور جو وسیلہ ہوتا ہے دونوں کا حکم ایک ہی ہوتا ہے مالا یا تھمو الواجب اللہ بھی فہو واجب وصول فقہ میں آپ لوگوں نے شاید پڑھا ہو کہ جس کے بغیر واجب مکمل نہ ہو وہ بھی واجب کیونکہ مثال کی طور پر آپ نے نماز پڑھنی ہے نماز کے لیے وضوح کرنا ہے لیکن وضوح کے لیے پانی نہیں ہے تو پانی خریدنا واجب ہے کیوں کیونکہ وضوح واجب ہے تو اسی طرح قرآن پڑھنا واجب ہے فرض ہے قرآن کو سمجھنا فرض ہے قرآن کو سمجھنے میں ہی دائت ہے اور اسی میں آفیت ہے قرآن پر اپنی زندگی کھبا دینا یہی اصل کامیابی ہے قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ حدیث کو نہ سمجھا جا سکے حدیث کو نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ نہ ہف صرف نہ ہے نہ ہف صرف اصول فقہ اصول حدیث یہ ساری چیزیں اسی لئے ضروری ہیں یہ سب چیزیں قرآن کی حدیث یہ معنی ہے قرآن کی فضیلت کا بہت سے لوگ جب قرآن کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو گویا لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصول فقہ عقیدہ یہ سب انمپورٹن چیزیں ہیں اس میں زیادہ فوکس نہ کریں قرآن پر ہی فوکس کریں ٹھیک ہے تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کی فضیلت میں نے بتائی ہے اور جو سلف نے جتنا ریگریٹ کیا کہ ہم نے قرآن پر اتنا فوکس نہیں کیا اس کا مطلب یہ یہ ہے قرآن یا قرآنی علوم پر فوکس نہیں ٹھیک ہے قرآن کو آپ قرآنی علوم کے بغیر نہیں سمجھ سکتے اور قرآنی علوم میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں لہٰذا یہ امپورٹن کانسپٹ ہے اس کو سمجھ لیا جائے سمجھ لیا جائے تاکہ اس طرح کی قلطیاں نہ کی جائیں کہ بس ہم تو صرف قرآن حدیث پڑیں گے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو صرف قرآن پڑیں گے بہت لوگ کہتے ہیں ہم تو صرف قرآن حدیث پڑھیں گے ناف صرف نہیں اصول فقہ نہیں قلتی ہے عقیدہ نہیں عقیدہ میں کیا ہے قرآن حدیث ہی تو ہے اور کیا ہے اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ قسطان صاحب مجھے یہ پوچھنا ہے یہ جو دعا آپ نے پڑھی ہے اس میں جو دعا میرے پاس ہے اس کے اندر تو صرف ہمی کا ذکر ہے تو یہ جو غمی والا ہے یہ بھی ٹھیک ہے اس کا حصہ پڑھنا میں لئے جو دعایں اس میں ہیں وہ اس میں ہمی ہے غمی میں نے اہل علم سے کچھ سنا ہے ٹھیک ہے وہ غمی کا بھی اضافہ کر دیتے ہیں ہو سکتا ہے دوسری روایت میں الفاظ ہوں اللہ والا میرے علم میں نہیں لیکن جو میں نے پرسنلی جو روایت دیکھی اس میں صرف ہمی تک ذکر ہے دی میرے پاس بھی ہمی والی ہے اس لیے میں نے آپ سے پوچھا ہے عزاق اللہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی اہل سے اپنی فیملی سے لی اہلی لی اہلی ہی کس نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کون تھا اس وقت ان کے پاس بچے کا تو زکر نہیں بیوی تھی نا بیوی تھی نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی اہلِ بیت میں سے ہے ایسا ہی ہے لی اہلی ہی آئی لزوجہ ہی لزوجہ دی ٹھیک ہے تو اپنی بیوی یعنی بیوی سب سے اولہ تو بیوی اس کے اہلِ بیت میں سوتی ہے بعض لوگ جہاں جیسے کہ شیعہ وگرہ ہیں وہ اہلِ بیت میں شامل نہیں کرتے اسواج کو اس قولہ موسیٰ علیہ جب موسیٰ علیہ نے اپنی اہلِ اہلیہ سے کہا ابنی آنستو نارا کہ میں نے دیکھا ہے آگ کو میں نے آگ دیکھی آنستو آنستو کہتے ہیں رقیاتم بعید دور سے دیکھنے محسوس کرنے اس طرح کی چیز کو آنستو کہتے ہیں میں لے آتا ہوں اس میں سے کوئی خبر یعنی وہاں کوئی روشن نہیں اس کا مطلب کوئی وہاں کوئی ہوگا تو اب موسیٰ علیہ چونکہ بشر تھے نا اب بشر کے سارے تقاضے یہاں پہ بھی اپلا ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو تھنڈ بھی لگ رہی تھی اور موسیٰ علیہ السلام راستہ بھی بھول گئے تھے راستہ بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا راستہ بھی نہیں پتا تھا آگے ٹھیک ہے تو جو لوگ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں علم غیب تھا تو ان کو تو آگے راستہ بھی نہیں پتا تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی فیملی کی رہنمائی کرے یہ نہیں کہ اپنی بیوی سے کہ جاؤ تم جاؤ لے کے آؤ کیونکہ یہ ملد کے ذمہ ہے ٹھیک ہے راستہ دکھانا تو میں اس میں سے کوئی خبر لے ہاتا ہوں یا پھر یا پھر میں کوئی انگارہ آگ کا لے ہاتا ہوں لعلکم تستلون تاکہ تم کچھ اپنے آپ کو گرمہت دو تستلون گرمہت دینا سینک کیا کہتے ہیں سینکنا گرمہت دینا وام اپ کرنا سردی لگ رہی تھی اور تو مسائل دینا سردی لگ رہی تھی اور راستہ معلوم نہیں تھا فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَا أَمْبُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جب فَلَمَّا جَاءَهَا جَبْ مُوسَى الْإِسْلَامِ آئے اَحَا اس آگ کے پاس نُودِيَا تو پکارا گیا آواز دی گئی ندا دی گئی اَمْبُورِكَ کہ برکت دیا گیا ہے من اس شخص کو فِي النَّار جو آگ میں ہے وَمَنْ حَوْلَهَا اور اس کو جو آس پاس ہے سبحان اللہ رب العالمین اور پاک ہے اللہ تعالی جو کہ رب العالمین ہے پاک ہے سبحان اللہ کا معنی یعنی تنزیحہو عن کل العیوب والنقائس اللہ کی تصویح بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عیوب اور نقائس عیوب سے اللہ کو پاک کرا دینا رب العالمین یہ اللہ تعالی کی برائی بیان ہو رہی ہے تو اللہ تعالی کی اگر آپ نے تعریف کرنی ہے تو ایک ہے سلب اور ایک ہے اس بات سلب کمانا عیوب کی نفی کرنا سلب کمانا ہوتا ہے سلب میں کھینچ لینا تو عیوب کو کھینچ لینا عیوب سے تنزیح کرنا عیوب سے پاک بیان کرنا تو اگر آپ کسی شخص کو کسی عیوب سے پاک کرا دیں گے تو آپ نے صرف عیوب سے پاک کرا دیا آپ نے اس کی مدہ ہمیں کمال نہیں کیا مثال کی طور پر اگر کوئی شخص ہے آپ اس کو کہتے ہیں کہ تم برے نہیں ہوں آپ نے صرف برائی کی نفی کی لیکن آپ نے اس کی مدہ ہمیں کمال پرفیکشن نہیں آئی ٹھیک ہے تو اسی لیے اللہ تعالی کی جو بھی نام ہیں جو بھی صفات ہیں جو بھی ازگار ہیں آپ دیکھیں گے اس میں نفی اور اس بات دونوں ہیں یعنی اس میں عیوب کی نفی ہے ایک طرف اور کمال کا اس بات ہے سبحان اللہ ہی و بحمد ہی سبحان اللہ میں عیوب کی نفی ہے و بحمد ہی میں حمد کا اس بات ہے مثال یعنی یہ ہے اس میں میسیج یہ ہے کہ اللہ تو تمام تمام برائیوں سے عیوب سے پاک ہے تو تو کیسا ہے تو کمال کا ہے بحمد ہی تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اسی طرح سبحان اللہ اللہ تعالی پاک ہے تمام برائیوں سے یعنی آپ نے ایک گراؤنڈ کلیئر کر دیا اب آپ اس پر بیلڈ کر رہے ہیں تو آپ انشاءاللہ یہ اقیتہ ماستیہ اگر پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ یہ چیزیں پڑھیں گے کہ خالص نفی کوئی مدہ نہیں ہے بلکہ نفی کے ساتھ اگر کمال کا اس بات ہو تو پھر یہ مدہ ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ دیکھیں اکثر ازگار جو ہیں وہ اسی طرح اسی نو سے ہوتے ہیں تو رب العالمین میں کیا ہے اللہ کی ربویت اور اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا اس بات ہے کیونکہ رب ہے رب تو ہوتا ہی وہ ہے جو علیم ہے جو حکیم ہے جو قدیر ہے جو مالک ہے جو رزاق ہے تو رب العالمین میں رب العالمین میں صفات کا اس بات ہے اور سبحان اللہ میں نقائص کی نفی ہے مشکل تو نہیں ہو رہی ہے اس چیز میں مدہ اور حمد بھی یہی ہوگی مدہ کی بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا جو کہ کمال کی ہو اگر اللہ تعالیٰ کی آپ نے تعریف صرف عیوب کی نفی سے کی ہے تو پھر یہ کمالی تعریف نہیں ہے یہ تو آپ نے مدہ کا بتا دیا تو میں یہ پوچھوں کہ حمد کو بھی ہم اسی میں لیں گے یا حمد صرف تعریف میں لیں گے حمد جو ہے وہ عموماً الگ معنی میں بھی اہلِ علمز کو ذکر کرتے ہیں حمد جو ہے وہ بعض اہلِ علمز میں فرق کرتے ہیں حمد اور مدہ میں حمد وہ ہوتی ہے کہ جو بار بار کی جائے مدہ یہ ہوتی ہے جو ایک دفعہ کی جائے بعض اقوال میں یہ ہے بعض اقوال میں یہ ہے کہ صفات اختیاریہ پر جو ہے وہ مدہ ہوتی ہے اور صفات اختیاریہ اور صفات ذاتیہ اس پر مدہ ہوتی ہے میں آپ کوئی سمجھاؤں گا تو پھر تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا اس لیے میں نہیں سمجھا رہا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں انشاءالا ابھی عقیدے میں پڑھ لیں گے اچھا اب یہ یہاں پہ جو آیت ہے اس میں مفسرین کے اقوال ہیں بہرحال جو زیادہ صحیح اور واضح معلوم ہوتا ہے وہ یہ انار بے معنی نور ہے اور یہ نور اللہ کے حجاب کا نور ہے اور یہ من بے معنی اللہ ہے یعنی بابرکت ہے وہ جو اس نور میں ہے اللہ کا حجاب جو ہے وہ نور ہے نا حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس حجاب کو ہٹا لے تو جہاں تک اللہ تعالیٰ کی بصیرت جاری ہے وہ سب کو جلا دے اللہ کی بصیرت تو ہر جگہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ تو ہر جگہ ہے لہٰذا سب کچھ جل جائے گا اگر اللہ تعالیٰ یہ حجاب نور کو ہٹا دے گا تو یہ من کیونکہ یہ سب آقل کیلئے استعمال ہوتا ہے اس لیے یہاں پہ ہم بعض اہل علم نے جو مانا کیا ہے کہ من سے مراد جو وہ جگہ ہے شام کی یا جو پہر کی جگہ ہے وہ بابرکت ہے تو اگر وہ جگہ مراد ہوتا ہے یعنی مکان مراد ہوتا تو ماں آتا لیکن یہاں پہ من زبل اقول کیلئے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ من فن نور یعنی اللہ تعالیٰ کی بارے میں بات ہو رہی ہے کہ بابرکت ہے برکت دی گئی ہے بابرکت ہے وہ جو نور میں ہے اور وہ نور میں کون ہے اللہ کا حجاب ہے یعنی اللہ کی ذات کی بات ہو رہی ہے ومن حولہا سے مراد کون ہے ومن حولہا سے مراد موسیٰ علیہ السلام اور اس کے فرشنے ہیں ملائکہ یعنی اس نور کے اردگرد جو ہے وہ ملائکہ مراد ہے یا موسیٰ انہو ان اللہ العزیز الحکیم اے موسیٰ انہو بے شک حقیقت یہ ہے انہو میں جو یہ ہو ضمیر ہے نا یہ اس کو کیا کہتے ہیں پتا ہے ضمیر شان ضمیر شان اگر مذکر کی اور ضمیر قصہ اگر مونس کی ہو لیکن یہ ہاں پہ ضمیر شان ہے کی مذکر کی یا موسیٰ ضمیر شان کیا ہوتی ہے یعنی یہ معنی بتاتی ہے کہ جو بھی بات ہو رہی ہے بڑی شان والی ہے بڑی شان والی ہے بڑی عظمت والی ہے تو اسی لئے اس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے شان یہ ہے حقیقت یہ ہے بات اصل میں یہ ہے انہو ان اللہ کہ میں اللہ ہوں العزیز الحکیم عزیز ہوں اور حکیم عزیز کا معنی ہے زبدز غالب اور حکیم کا معنی حکمت والا اور حاکم کمال حکمت والا بے شک ہے اے موسیٰ میں اللہ ہوں بات یہ ہے کہ میں اللہ ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعرف کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا ایک خوف ایک انسیت پیدا ہو اللہ تعالیٰ سے بس جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس لٹھی کو تحتزو وہ حرکت کر رہا تھا اس گویا کہ وہ چھوٹا صاحب تھا جان یہاں پہ آئیت میں سورہ عراف میں آئے تو اس کی تدبیق کیسے ہے کہ جان اصل میں کہتے ہیں چھوٹے صاحب اور سعبان کہتے ہیں ازدہ کو تو اس کی اہل علم نے تدبیق اس طرح سے دی جیسے کہ شیخ امین شنکتی رحم اللہ ان کی تفسیر ہے ازوال بیان ایک کتاب ہے اس میں انہوں نے یہ تدبیق دی ہے کہ جان یعنی چھوٹے صاحب سے تشبیدی گئی یہ تحت ازدو کے اعتبار سے یعنی حرکت ایسے کر رہا تھا جیسے چھوٹا صاحب چھوٹا صاحب کیسے حرکت کرتا ہے سرعت کے ساتھ جلدی اور سائز میں جو تشبیح ہے وہ سعبان ہے سائز میں بہت بڑا ہے سعبان ہے سائز میں سعبان ہے اور یہاں پہ جو کعنہ ہے نا دیکھیں تشبیح ہے کعنہ یہاں پہ گویا کہ یہ چھوٹے صاحب کی طرح ہے یعنی چھوٹے صاحب کی طرح حرکت کرنے میں تحت ازدو کے اعتبار سے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ راہ تحت ازدو کی حرکت کر رہا ہے گویا کے جان ہے تو وہ لوٹا پیٹ پھیڑ کے یعنی موسیٰ علیہ السلام لوٹے پیٹ پھیڑ گئے اور مرک کے بھی نہ دیکھا یعنی خوف زدہ ہو گئے یہ بشری تقاضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو پہلی وحی ملی تھی اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے خائف ہو گئے تھے نا تو یہ بشری تقاضی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے انسان ایک طبعی خوف ہوتا ہے یا موسیٰ لا تخف اے موسیٰ ڈرنا انی لا خوف لدی المرسلون بے شک نہیں درہ کرتے نہیں خوف کھایا کرتے لدیل میرے پاس المرسلون رسول یہ لا تخفی خوف طبعی چیز ہے نا نیچرل ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس چیز یہ فرمایا کہ لا تخف یعنی ڈرنا یعنی ایک چیز جو نیچرل ہوتی ہے ایک فطرت ہی چیز ہوتی ہے کیا اس کو چینج کیا جا سکتا ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کوئی نصیت کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تخف غصہ نہ ہو غصہ بھی نیچرل ہوتا ہے نا جان کے تو غصہ نہیں ہوا جاتا غصہ نیچرل ہوتا ہے تو اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ یہ فرمایا کہ یہ جو تجھے نیچرل غصہ آ رہا ہے لا تخف یہ نہ کر اسی طرح لا تخف اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اگر کسی میں نیچرل ہوتی ہے تو اس کو وہ پیون ڈاؤن کی جا سکتی ہے اس کو چینج کی جا سکتی ہے ضرور نہیں ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میرے اندر تو یہ نیچرل ہے اس لیے مجھے اس سے گناہ نہیں ملے گا تو نیچرل ہے تو ورک آنٹ اس کو کچھ صحیح کرو چینج کرو تو نیچرل ہونا اس کے جواز کی علامت نہیں ہے کوئی چیز نیچرل ہونا اس کے جواز کی علامت نہیں ہے ٹھیک ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ مثال کے طور پر ہمیں جو ہے وہ سیم سیکس کی فیلنگز نیچرل آتی ہیں جس لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوز بللہ ایسی بنایا ہے اگر ہم مان بھی لیں کہ نیچرل ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے تو یہ آرگیومنٹ میں رہا بات کہیں سے کہیں نکل رہی ہے مقصد اس چیز کا بتانے کا یہ ہے کہ آپ نے کیا ایسا نہیں دیکھا لوگوں کو جب آپ اس کو ایڈوائز کرو تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے اندر ہے میں کیا کروں پیدائشی ہے نیچرل سی چیز ہے گویا کہ وہ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ یہ نیچرل لہٰذا میں چینج نہیں کر سکتا اس کو ایسا نہیں ہے اسی لئے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمائنا کہ مگر وہ لیکن وہ شخص جو ظلم کرے پھر اس کے بعد جو ہے وہ برائی کو پھر اس کے بعد جو ہے تبدیل کرتے ہیں نیکیوں کے ساتھ برائی کو برائی کے بعد فائم نہیں غفور ہو رہی تو بس بے شک میں کوئی بخشنے والا ہوں اور کوئی رحم کرنے والا ہوں یعنی اگر ہم اس کو استثناء متصل مانیں تو مراد یہ ہے کہ اے موسیٰ میرے پاس جو رسول ہیں وہ ڈرانی کرتے ہیں ہاں جو شخص ہے جس نے ظلم کیا جس نے جس نے ظلم کیا جس نے ظلم کیا اور پھر اس کے بعد یعنی جس نے گناہ کیا اور پھر اس کے بعد اس نے توبہ کر لی تو کیا پھر اس کو ڈرنا چاہیے ضروری نہیں ایک انسان جو ہے وہ توبہ کر لے اور پھر وہ خوف چلا جائے بس اب تو میں نے توبہ کر لی اب بالکل ریلیکس ہو جائے کہ میں نے ماضی میں جو کیا تھا وہ توبہ کر لی ایسا نہیں ہے توبہ کی علامت یہ ہے کہ وہ خائف رہے اپنی برائیوں پر اس کو ندامت ہوتی رہے اللہ سے خوف آتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پکڑ نہ لے ان برائیوں پر میری کیا پتا اللہ نے میری توبہ قبول نہ کی ہو امید تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی ہوگی لیکن ساتھ ساتھ خوف بھی اتنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول نہ کی ہوگی خوف اور امید کو ایک ساتھ چلائیں لہٰذا جو شخص اگرچہ توبہ بھی کر لے لیکن وہ پھر بھی اس کو ڈرنا چاہیے اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالے ہیں موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں وہ سفید چمکتا وہاں نکلے گا بغیر کوئی عیب کے اصل میں بائبل وغیرہ میں لکھاوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یا صاحب کا اس میں سمجھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی جو ہے وہ ہاتھ مبروس تھا یعنی بس برز کی بیماری تھی اس میں چونکہ قرآن جو ہے قرآن جو ہے وہ حاکم ہے سابقہ قطب پر تو قرآن جو ہے وہ یہاں پہ اس گلتی کو ریکٹفائی کیا ہے کہ غیر اسو کوئی عیب کوئی بیماری نہیں تھی یہ اللہ کا معجزہ تھا کہ وہ گریبان میں ہاتھ ڈالتے تھے تو وہ ہاتھ سفید چمکتا تھا فی تسعی آیات الہ فرعون و قومی نو فی بمعنی ماہ ہے یہاں پہ ماہ تسعی آیات الہ فرعون و قومی یعنی یہ نشانی لوگ نو نشانیوں کے ساتھ اور فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف جاؤ فی بمعنی ماہ جو ہے یہ حرف میں تناوب کیا لاتا ہے نیابت حرف ایک دوسرے کی نیابت میں آتا ہے ٹھیک ہے فی بمعنی علی آتا ہے جیسے کہ اللہ فی السما فی السما بمعنی علی السما فی تسعی آیات الہ فرعون و قومی انہم کانو قوم انفاسکین بے شک یہ لوگ یہ لوگ ہیں کانو قوم انفاسکین فاسق قوم فاسق اصل میں کہتے ہیں من خرج عن طعات اللہ فسق کہتے ہیں من خرج عن طعات اللہ اب وہ فسق کفریہ بھی ہو سکتا ہے اے من خرج من طعات اللہ بالکفر اور فسق جو ہے وہ عموما گناہ کے معنی میں بھی ہوتا ہے من خرج من طعات اللہ بالمعصیٰ فلمہ جاءتہم آیاتنا وہ بصیرتا قالو ہزا سحر مبین بس جب جاءتہم آیاتنا آئی ان کے پاس ہماری نشانیاں مبصراتاً اس حال میں کہ وہ واضح تھی واضح روشن نشانیاں تھی کوئی اس میں کوئی غموس نہیں تھا کوئی انکلیریٹی نہیں کوئی اس میں پہلو مقفی نہیں تھا بلکہ واضح نشانیاں تھی قالو تو انہوں نے کہا ہزا سحر مبین ہزا سحر مبین یہ واضح جادو ہے اچھا دیکھیں آج چیز کیا رہی ہے کیا چیز آ رہی ہے ان کے پاس آیاتنا اور ہزا جو اسم اشارہ ہے اس کا مشارعہ نے لے کیا ہے آیات ہزا ایسا اشارہ تو مذکر کے لئے ہوتا ہے نا آیات تو معنیس ہیں سحر مبین جی سحر مبین یہ مشارعہ نے لے سحر مبین یہ ہزا کا مشارعہ نے لے سحرن ہے خبر ہے نا مشارعہ نے لے دھوڑی نہ ہے ہزا یعنی کیا چیز ہے سحر مبین کیا ہے کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے آیات کی طرف ہے آیاتنا یہ بات تو ہوتا ہے کہ آیات ہی مشارعہ نے لے آیاتنا یعنی جب رسول لے کے آئے ان کے پاس ہماری آیات تو انہوں نے کہا کہ ہزا یعنی یہ تو واضح جادو ہے تو ہزا سوال یہ ہے نا کہ مذکر کیوں آیا چلے یہ آپ سوال حل کر کے لائیے گا آیات 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 تو سیدھے الفاظ میں تو یہی بات ہو رہی ہے کہ جواب ہی بتاتے شیخ صاحب ایک ویب سائٹ ہے مجھے اس کا نام بھول رہا ہے اس میں سارے قرآن کی کافی صورتوں کی جو آراب کے حساب سے گرامیٹیکل انیلیسز کیا ہوئے آراب القرآن ہے نا شیخ صاحب وہ انگلیش میں ویب سائٹ ہے اچھا انگلیش میں پتا نہیں اور میرے خلاف نے ہی بتایا تھا پہلے آپ نے ہی پہلے بتایا تھا اس ویب سائٹ کے بارے میں پتا نہیں اچھا ایک اور بھی وہ بھی سوال لکھ لیں کہ سورہ حج کی آدمی جنہ آپ دیکھو گے کہ غافل ہو جائے گی ہر مردعہ مردعہ کے آگے کیا آ رہا ہے تا مربوطہ اب مردعہ تو ہوتی فیمل ہے دودھ پلانے والی ہوتی فیمل ہے تو ہونا تو مردعہ ہونا چاہیے جیسے کہ حائد ہے مردعہ تو ہوتی فیمل ہے پھر تا مربوطہ الگ کیوں آیا اصل تو ہوتا ہے مردعہ دودھ پلانے والی تا مربوطہ کیوں آ گیا یہاں پہ تا مربوطہ تو امون وہاں آتا ہے نا کہ جہاں پہ اس کا مذکر کھا سیکھا ہو رضاعت میں مذکر کھا سیکھا تو ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے تو مورد دیا ہے یہ تا مربوطہ کیوں آ گیا کیا وجہ ہے اس کی وہ جو انگلیش والی انگلیش والی بکہ وہ پوچھ رہے بھائی وہ ہے لوگاتو القرآن ان انگلیش جی شیخ صاحب وہ ہے کورپس جی کورپس.قرآن جو میں پہلی دفع سب رہا ہوں کورپس قرآن میں گرامیٹیکل انیلیسس ہے لیکن حاضر کی وجہ نہیں ہے چلے دیکھیں نا آپ دیکھیں وَجَحَدُ بِهَا وَسْتَعِقَنَتْحَا أَنفُسُمْ ذُلْمَ وَعْلُوَا اور انکار کیا جہد کیا جہدو انہوں نے انکار کیا کنہوں نے انکار کیا فرعون اور اس کی قوم نے بِهَا اس ان آیات کو جو نشانیاں تھی اس کا انکار کیا وَسْتَعِقَنَتْحَا اور خوب یقین کر لیا تھا انہوں نے انہوں نے نہیں انفسوں ان کے نفسوں نے انفسوں نے ان کے نفسوں نے خوب یقین کر لیا تھا یعنی انہیں موسیٰ علیہ السلام کی نشانی پر یقین تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں یعنی وہ جان چکے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام برحق ہیں لیکن پھر بھی جہدو بِهَا جو ہاتھ کہتے ہیں اس کو ہیں دل آپ کا اقرار کر رہے لیکن زبان انکار کر دیں زبان سے آپ نہ مانیں دل سے آپ کو یقین کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو انکار کر دیا ظلم کرتے ہوئے اور بلندی اور تکبر طلب کرتے ہوئے فنظر کئی فقہ نہ آقیبت المفشدین تو بس آپ دیکھیں کہ کس طرح تھا کیسے تھا آقیبت المفشدین فساد کرنے والوں کا انجاب ٹھیک ہے کوئی سوال ہے تو کرنے وہ صحیح قنات تھا یعنی یقین کو بھی یقین کر دیا تھا سورہ حج کی آیت کونسی ہے غالباً آیت نمبر دو ہے بڑا لطیف فائدہ ہے اس میں السلام علیکم ہاں والے مسلام استاذ صاحب اسی آیت میں یہ جو اس کو تکبر استاذ حضا جو ہے وہ اس عذاب کی طرف تو نشاندہ ہی نہیں ہے جو ان آیات کے نتیجے میں فیرون والوں پر آتا تھا یعنی وہ عذاب جو ہے وہ سہر ہے یہ نہیں سر جو نو نشانیوں کے ساتھ آئے تھے تو یہ دو تو یہ تھیں اور باقی جو نو نشانیاں تھیں جواب لے لیں مجھ سے لے لیں آپ جواب لے لیں جواب لے لیں لیکن دل نہیں جا رہا جواب دینے استاذ ہم بٹکتے رہیں گے پھر اسی طرح کر لیں گے نا خود سادر سے دیکھیں گے میں شاید آپ کو نہ ملے پوری ہائے لیول کی تفاثیر کی قطب ہوتی ہیں ان میں تھوڑا سا شاید ہو سکتا ہے وہاں ملے گا شاید ہو سکتا ہے شاید ہو سکتا ہے شاید سالہ و سمین کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں یہ کونسی سورے نمل ہے سورے نمل شاید سالہ و سمین کی ہے میرے خیال تفسیر ہے اب یہ مجھے نہیں پتا کہ شاید سالہ و سمین نے کیونکہ عموماً شاید سالہ و سمین ان نقاط پر بات کر لیتے ہیں کہ ان اشکالات پر بات کرتے ہیں کہ مثال کے طور اچھے ایک اور اشکال بھی لیکھ لیں ایک اور بھی لیکھ لیں ایک اور بھی یاد آگیا آیت کیا ہے وہ ایک سکتا ہے مجھے آیت دیکھنا تھا سلچ کریں آیت کو اب دیکھیں سورے توہہ آیت نمبر 63 اس میں ہے انہ یہ ہر مشبہ بالفعل ہے نا یہ اپنے اسم کو کیا دیتا ہے نصب دیتا ہے تو دیکھیں ہازانی یہ منصوب ہے یا مرفوع ہے مرفوع ہازانی ہازانی اس کا انہ کا اسم ہے ٹھیک ہے انہ ہازانی یہ ہازانی انہ کا اسم ہے مرفوع کیوں آ رہا ہے یوں نہ جائے دیتا ہے انہ ہازانی انہ ہازانی انہ نہیں ہے انہ ہے sorry انہ ہازانی صریح سوری انہ ہزانی لا صاحرانی یہ بھی ان مخفف ہے نا تو بھی آنا تو چاہیئے ٹھیک ہے یوں نہ جائے دیت پیار انہ ہازانی لا صاحرانی انہ ہزانی لا صاحرانی صاحران تو الف کے ساتھ ہی آئے گا اس کی خبر ہے انہا کی خبر جو ہے وہ مرفو ہوتی ہے لیکن یہ جو ہے ان مخففہ ہے یہ بھی اپنے عسم کو منصوب کرتا ہے تو یہ حاضر ہی نہیں ہونے چاہیئے تھا ٹھیک ہے یہ تین assignment ہو گئے آپ لوگ سبحان اللہ حافظ تو آپ یہ دیکھیں کہ شیخ صالح حسیمین کی تفسیر میں ہو سکتا ہے ان کے موزنے سبح شیخ صالح حسیمین کی تفسیر تو Arabic میں ہی ہے نہیں پڑھ لیں گے انشاءاللہ تھوڑی بہتا پڑھی لیں گے بہتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ محمد وعلى آلہ وصحبہ ومنوالہ اما بعد نواقض وضو کے بارے میں ہمارا درست چل رہا تھا تو تیسرا ہم نے پڑھ لیا زوال العقل او تغطیتہو باغمائی یہی سے زوال العقل او تغطیتہو باغمائی او نوم لقوله صلی اللہ علیہ وسلم ولکن من غائطی ولکن من غائطی وبول ونوم وقوله العین بکاء السه فمن نام فليتبزا اما الجنون والاغماء والسكر ونحبه فينقذ اجماعا والنوم ناقذ هو المستغرق هو المستغرق الذي لا يبقی معه ادعاك على ای هيئة كان النوم كان النوم اما النوم اليسیر فانه لا ينقذ البزوء لأن الصحابة رضی اللہ عنهم كان يصيبهم النعاس يصيبهم النعاس وهم في انتظار الصلاة ويقومون يصلون ولا يتوضعون تیسرا جہا ہے نواقذ حضور میں سے زوال العقل اقل کا زائل ہونا اقل کا ختم ہونا او تغطیت ہو یا اس کو ڈھام لینا بے اغمائن بے ہوشی کی وجہ سے او نوم یا نیند کی وجہ سے یعنی اقل کا زائل ہونے مراد پاگل ہونا انسان اور اس کو ڈھام لینا کسی بے ہوشی کی وجہ سے یا نیند کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے لیکن قضائح حاجت کر کے پاہنا کر کے پشام کر کے یا نیند سے وہ اٹھنے کے بعد وضو کریں یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی وقول صلی اللہ علیہ السلام نبی علیہ السلام علیہ السلام کو یہ بھی قول ہے یہ ایک رسی کی طرح ہے یعنی ہوا خارج ہونے کی جگہ کے لئے رسی کی طرح ہے پس جو کوئی سو گیا فلیتوضہ تو وہ وضو کرے یا لیکن جنون مجنون ہونا پاگل ہونا اور بے ہوشی اور یعنی نشے میں جو ہے بالکل دوت ہو جانا ونحو اور اس جیسا وینقضو اجماعا تو اس سے جو ہے وضو اجماعا ٹوٹ جاتا ہے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اس کا وضو ختم ہو جاتا ہے ونوم ناقضو اور وہ نید جو یعنی توڑنے والی یعنی وضو کو توڑنے والی جو نید ہے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے هو المستقرق اللذی وہ جہری نید لا یبقا جس حیات میں نید آجائے جس حالت میں جس حالت میں نید ہو یعنی نید آجائے جس حالت میں تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے خواہو ایسا بیٹھے بیٹھے جو ہے جہری نید آجائے اور اس نے ٹیک نہ بھی لگایا ہو تب بھی اس سے وضو ختم ہو جاتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے ایک دفعہ میں خود مجید نبوی میں نماز کی اندزار میں تھا بارال بقی میں بقی بقیالغرقت میں میرا درس ہوتا تھا درس ہونے کے بعد آیا ہوا تھا مجید نبوی میں آزان دینے کے بعد آزان ختم ہونے کے بعد نماز سنت پڑھی سنت پڑھ کے میں ایسا ہی بیٹھا رہا تھا نید آگئی اور اس کے بعد یہ اقامت بھی ہو چکی تھی حالانکہ وہاں تو اس فکر بھی ما شاء اللہ تبارک اللہ بہترین قسم کہیں تو مجھے پتہ ہی نہیں چاہا کہ اقامت بھی ہو چکی ہے پھر کسی نے کہا کہ نماز شروع ہو چکی ہے نماز پڑھ لو تو اب اس طرح کی گہری نید ہو تو اس صورت میں جا کر حضور کر کے پھر نماز پڑھ لینی چاہیے جی وہ اگر کسی جگہ پر ٹیک نہ بھی لگا ہوا ہو تب بھی یہ زیادہ بہتر ہے احوات بات ہے ہوا المستقرق الَّذِي لَا يَبْقَ مَعْوِ اِدْرَاكُنْ عَلَى یہ حیاتٍ کَانَ نَوْمُ اَمَّا النَّوْمُ الْيَسِيرُ لیکن یعنی تھوڑی سنین جو ہے ہرکی سنین فَإِنَّهُ لَا يُنْقِذُ الْوُضُوعَ وہ وضوء کو نہیں توڑتا لیانا الصحابة کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہ کَانَ يُسِيبُهُمُ النُعَاسُ ان کو اونگ جو ہے آ جاتی تھی قَانَ يُسِيبُهُمْ ان کو صحابہ يُسِيبُهُمْ کا معنی پڑ جانا لیکن یہاں پر با محاولہ ترجمہ جائے قَانَ يُسِيبُهُمُ النُعَاسُ ان کو اونگ لاحق ہو جاتی تھی آ جاتی تھی وَهُمْ کِ انتظار الصلاة اور وہ اس حالت میں نماز کی انتظار میں ہوتے تھے وَيَقُومُون اور وہ کھڑے ہوتے وَيُسَلُونَ وہ نماز پڑھتے وَيَقُومُونَ وہ وضو نہ کرتے یعنی نبی علیہ السلام کی انتظار کرتے کرتے ہلکی سی نید آ جاتی تو جب نبی علیہ السلام تشریف لاتے تو وہ کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے نئے سرے سے وضو نہیں کرتے تھے یہ اس صورت میں جب کسی چیز کے ساتھ ٹیک نہ لگا ہو اگر ٹیک لگا کر سو جائے تو وہ ہلکی سی نید پر بھی وضو کر لینا چاہیے رابعان جو تھا جی مَسَّا فَرَجَ الْآدْمِ بِلَا حَائِلْ لِوحَدِيثِ بُسْرَ بِنْتِ صَفْوَانِ رضی اللہ عنہا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَال مَنْ مَسَّا ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّعَ وَفِي حَدِيثٍ اَنَّنَ اَبِي اَيُّبْ وَأُمِهِ حَبِيبَ مَنْ مَسَّا فَرَجَهُ فَلْيَتَوَضَّعَ جی لِحَدِيثِ جابِرِ بْنِ سَمْرَةَ اَنَّ رَجُلًا سَأَلَ الْنَبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ اَنَّ تَوَضَّعُ اَنَّ تَوَضَّعُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ قَالَ انْ شِئْتَ تَوَضَّعُ توزا 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 عن الاسلام من قولی تعلیٰ وَمَنْ يَفْر بِالشلیمانِ فَقَدْ حَبِطْ عَمَلُهُ وَكُلَّمَا أَوْ جَبَلْ غُسْنَا أَوْ جَبَلْ غُسْنَا أَوْ جَبَلْ غُسْنَا غَيْرَ الْمَوْتِ چودھا جو ہے نواقض وغضو میں سے مَسْو فَرْجِ الْآدْمِي کسی بھی شخص کے جو ہے فرج کو چھولے ناہات لگانا بلا حائل بغیر کپڑے کے لحديث بسرہ بنت صفوانا بسرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے نبی علیہ السلام نے قال فرمایا من مس دکرہو جس نے چھویا یعنی فرج کو تو فل یتوضہ تو اس کو چاہیے کہ وہ وضوح کرے جس نے دکر کو چھولیا تو وہ وضوح کرلے اور بھی حدیث ہے ابی عیوبہ اور ابو عیوب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے ام حبیبہ تا اور ام حبیبہ کہ من مس فرجہو فل یتوضہ جس نے فرج کو چھولیا تو وہ وضوح کرے تو یہاں پر یہ ثابت ہو کہ اس سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی مطلب ہو کرلے احتیاطی طور پر عورتیں جب بچوں کو ان کی قضاء حاجت کے بعد صفائی وغیرہ کرتی ہے تو اس سے بھی اگر وضوح کرلے تو بہتر ہے یہ بلا حائل ہے اگر حائل ہو تو اس سے تو کوئی فرق نہیں کرنے حائل ہو تو نہیں ٹوٹتا یہاں تو آدمی کے لئے لکھا ہوئے ہیں لیکن کیا یہی حکم عورت کے لئے بھی ہے جی بلکل عورت کے لئے بھی ہے اور دوسرا جیسے بچہ ہو یا بچی ہو اگر دونوں کو اگر جیسے صاف کروا رہے ہیں تو اس کے پاس پھر وضوح کر لیا جائے ایسا ہی ہے جی تو اس سے دوبارہ وضوح کر لے تو زیادہ بہتر ہے جی اس میں اختلاف ہے تو میں نے آپ کو ایک احتیاطی دور پر یہ کہا ہے بہتر ہے باقی شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحم اللہ کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے حصل میں دو حدیثیں ہیں ایک حدیث تلق ابن علی ہے اور ایک حدیث بسرہ ہے حدیث بسرہ میں یہ ہے لیکن حدیث تلق ابن علی میں نبی علیہ السلام نے حرمایا یہ تو جسم کے باقی آزا کی طرح ہے جس طرح باقی آزا پر اگر ہاتھ وغیرہ لگ جائے تو اس سے وضوح نہیں ٹوٹا اسی طرح وہ بھی وضوح نہیں ٹوٹا اس میں یہ ہے تو اس وجہ سے علماء میں دو اقوال ہے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر جمع یہ کیا ہے کہ اگر شہوت سے اچھ ہوئے تو وضوح ٹوٹ جاتا ہے اپنا ہو یا کسی کا ہو اور اگر شہوت سے نہ ہو تو وضوح نہیں ٹوٹتا تو اس کی امام ابن تیمیہ کے اس قول کی روشنی میں بچوں کو سفائی کرتے وقت پشاپ آغانہ کرنے کے بعد جب اگر سفائی کر لیں تو اس سے اس عورت کا وضوح نہیں ٹوٹتا یا اس مرد کا وضوح نہیں ٹوٹتا تو شیخ آپ احتیاط کا بول رہے نا میں نے احتیاط کا ہے احتیاطی طور پر کہا ہے جی بالکل اقل اللہ حمل عبل اونٹ کے گوش کھانے سے اس سے بھی وضوح ٹوٹ جاتا ہے لیہ حدیث جابر بن سمورہ جابر بن سمورہ رضی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے رجولا یقیناً ایک شخص نے سآلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول علیہ وسلم نے پوچھا انا توضعو کیا ہم وضوح کریں من لحوم الغنمی بیڑ بکری کے گوش کھانے سے اس سے گوش سے کیا ہم وضوح کریں قال آپ علیہ وسلم نے حرمایا اگر تو چاہے تو وضوح کر وانشیت لا تتوضع اور اگر تو چاہے تو وضوح نہ کر یعنی اجازت دے دی وضوح کرے نہ کرے تو اس سے وضوح نہیں ٹوٹتا مفہوم یہ ہوا اور جبکہ دوسرے کے بارے فرمایا کیا ہم وضوح کریں اونٹ کے گوش سے یعنی اونٹ کے گوش کھانے کے بعد کیا ہم وضوح کریں قال آپ علیہ وسلم نعم جہاں توضعوزو کر من لحوم الغنمی اونٹ کے گوش کھانے کے بعد اس میں واللہ وعالم کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں ایک تو شاہ والی اللہ رحم اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں یہ حکمت بیان کی ہے کہ چونکہ اونٹ کا گوش سابقہ امتوں کے لئے حلال نہیں تھا بھی ہے کہ اونٹ کے گوش میں حرارت اور گرمائش زیادہ ہے تو اس حرارت اور گرمائش کو کم کرنے کے لئے وضوح کیا جائے بارلیہ یعنی حکمتیں بہن کی گئی ہمیں خواہ حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے جب نبی علیہ السلام کی حدیث سامنے آ گئی تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے تو اونٹ کے گوش کھانے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد ہے اسلام سے اگر کوئی مرتض ہو جائے ایک شانہ وضوح کر لیا وضوح کرنے کے بعد والعیاد باللہ اللہ تعالیٰ بچائے کہ وہ مرتض ہو گیا تو اگر وہ مرتض ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس نے دوبارہ اسلام میں داخل ہوا تو اسی صورت میں اس کا جو سابقہ وضوح ہے وہ ختم ہو گیا اب وہ یہ کہہ میں پہلے وضوح میں میں نے پہلے وضوح کیا ہوا تھا ہاں ابھی زبانی طور پر یا عاملی طور پر والعیاد باللہ اس نے کہا مرتض ہوا پھر میں نے توبہ کر لی اس نے غوار کر لی پھر میں اسلام میں داخل ہوا تو لہٰذا سابقہ اس کا وضوح پر قرار رہتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا وضوح پر قرار نہیں رہتا اس کی دلیل کیا ہے لیکن قول اللہ تعالیٰ کا فرمان جس کسی نے قمر کیا ایمان کے ساتھ یعنی مرتض ہوا تو فقط حبت عمل ہو تو یقیناً اس کا عمل برباد ہوا اور ہر وہ چیجی جو غسل کو واجب کر دیتا ہے غسل میں غسل بھی آ جاتا ہے شیخ یہ جو قرآنی آیا تھے اس میں خاص طور پر غسل کا تو نہیں لکھا ہوا تو اس کو ہم دلیل کیسے مان سکتے ہیں ابھی نماز کی بات مجھتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن وعلى ہما بعد المسألہ السابعہ ساتھوہ مسألہ ما یجبو لہو الوضو ما یجبو جو واجب ہے لہو اس کے لئے یعنی جو اس چیز کے لئے واجب ہے کیا الوضو وضو یعنی جس کام کے لئے وضو کرنا واجب ہے وہ کام کون کون سے ویجبو علی المکلفی اور واجب ہے مکلف پر مکلف سے مراد بالغ اور آقل بالغ اور آقل کو مکلف کہا جاتا ہے مکلف سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اب تکلیف دی گئی ہے فرائض واجبات حقوق وغیرہ اس کے اوپر واجب ہو چکے ہیں تو اس کو مکلف کہا جاتا ہے ویجبو علی المکلفی مکلف پر واجب ہے یعنی بالغ آقل شخص پر واجب ہے فعلو الوضو وضو کا کرنا لِلأمورِ الاتیتی آنے والے معاملات کے لئے آنے والے امور کے لئے الصلاة پہلی چیز نماز نماز کے لئے وضو ضروری ہے یہ حدیث ابن عمر مرفوعاً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً حدیث موجود ہے لا يقبل اللہ صلاةً بغیر طہور لا يقبل اللہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا صلاةً کوئی بھی نماز بغیر طہور بغیر طہور بغیر طہارت کے بغیر وضو کے ولا صدقتاً اور نہ کوئی صدقہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے من غلول خیانت سے ہو اگر وہ مال خیانت کا مال ہو حرام کا مال ہو تو حرام کے مال کا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا تو معلوم ہوا کہ نماز کے لئے وضو ضروری ہے دوسرا عمل جس کے لئے وضو ضروری ہے یا دوسری چیز جس کے لئے وضو ضروری ہے التواف تواف کرنا التواف بالبیت الحرام بیت اللہ کا تواف کرنا فرضاں کانا او نفلاں خواہو تواف فرضی تواف ہو فرض والا تواف ہو یا نفلی تواف ہو فرضی تواف سے مراد جس طرح کے رکن والا جو تواف ہے عمرہ کے لئے جاتا ہے تو تواف جو کرتا ہے تواف قضوب یہ عمرہ کے ارکان میں سے ہے یا اسی طرح علیہ السلام حج میں تواف احفاظہ کرتا ہے جو کہ حج کی ارکان میں سے ہے یا اسی طرح تواف اودا کرتا ہے واپسی پہ جو تواف کرتا ہے مکہ سے نکلتے وقت جس کو تواف اودا کہا جاتا ہے تو واجبی توافی ہے اور نفلی تواف جب بھی انسان تواف کرنا چاہتا ہے فانا کعبے کا تو اس وہ تواف جو ہے تواف نفلی ہے تو خواہ تواف نفلی ہو یا فرضی ہو جب بھی تواف کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضوح کی حالت میں ہی تواف کرے لفعلی صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ رسول علیہ السلام کی ایک عمل کی وجہ سے فانہو توضہ بس بے شک عاب علیہ السلام نے وضوح کیا ثم تواف بالبیتی فر بیت اللہ کا تواف کیا ولی قولی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی علیہ السلام کو یہ بھی فرمان تواف بالبیتی صلاتن بیت اللہ کا تواف کرنا یہ نماز کی طرح ہے نماز ہے مگر یہ کہ اللہ تعالی نے اس میں جائز رکھ دیا ہے بات کرنے کو بات کرنے کو اللہ تعالی نے جائز قرار دیا ہے یہ فرق ہے نماز میں بات کرنا جائز نہیں تواف کی دوران بات کرنا اللہ نے مباخ کرا دیا جائز کرا دیا وَلِمَنْعِهِ الْحَائِدَىٰ اور نبی علیہ السلام کا بنا کرنا حائزہ عورت کو من التواف ہی تواف کرنے سے حتی تدورہ یہاں تکیم وہ پاک ہو جائے یعنی جب تک وہ پاک نہ ہو جائے اس وقت تک نبی علیہ السلام نے تواف کرنے سے بنا فرمایا تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ تواف کرتے وقت وضو کر لینا چاہیے تیسرا عمل جس کے لئے وضو کرنا چاہیے مَسْحُ الْمُصْحَبِ بِ بَشَرَتِهِ یعنی مصحب کو ہاتھ لگانا اپنے یعنی اپنے چمڑے سے یعنی بشرا کہتے چمڑے سے یعنی ڈائریک ہاتھ لگانا مباشرتان ہاتھ لگانا ڈائریک ہاتھ لگانا بلا حائلن بغیر رکاوٹ کے بیج میں کوئی کپڑا وغیرہ نہ ہو ڈائریک ہاتھ لگائے تو اس صورت میں وضو کرنا چاہیے اور اس میں میں نے آپ کو بتایا مصحب میں جو ہے مصحب کے اندر جو آیات لکھی ہوئی ہیں ان آیات پر ہاتھ رکھتے وقت باوضو ہونا چاہیے یا اسی طرح قرآنی آیات جہاں کہیں بھی لکھی ہوئی ہو اب ادھر لا يمسو اللہ المتحرون ہے قرآنی آیت ہے اس پر ہاتھ اگر وضو کی حالت میں ہے تو ٹھیک ہے رکھے اگر وضو کی حالت میں نہیں ہے تو پھر ہاتھ نہ رکھا جائے یہاں پر ولی قولی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی علیہ السلام کا فرمان لا يمسل قرآن قرآن کو نہ چھوئے کوئی الا طاہرن سوائے پاک شخص کی ہے پاک یہاں پر اس مورد باوضو شخص کی ہے جی تو تین مقامات پر وضو کرنا واجب ہے جب آپ سے پوچھا جائے امتحان میں وہ تین مقامات ذکر کرے جن کے لئے وضو کرنا ضروری ہے تو یہی ہے نماز طواب اور قرآنی آیات کو ہاتھ لگاتے ہو جی المسألت الثامنة آٹھوہ مسألہ ما يستحب لہو الوضو اب پہلے میں جو ہے واجب ہے جن کے لئے وضو کرنا واجب اب ادھر آ رہا ہے ما يستحب لہو الوضو جن کے لئے وضو کرنا مستحب ہے افضل ہے یعنی وہ عمال جن کے لئے وضو کرنا افضل ہے یستحب لہو الوضو وضو کرنا مستحب ہے افضل ہے بہتر ہے ویندبو اور مندوب ہے فی الاحوال التالیتی آنے والے حالات میں مندرجہ زیل حالات میں تالیہ مندرجہ زیل آنے عند ذکر اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے ہو وقراءت القرآن اور قرآن پاک پڑھتے ہو یعنی قرآن کی تلاوت کرتے ہو باوضو ہونا چاہیے یہ اس صورت میں جب قرآنی آیات کو ہاتھ نہیں لگا رہا اگر قرآنی آیات کو ہاتھ لگا کر پڑھتے ہو ہاتھ رکھ کر تو اس صورت میں وضو کرنا واجب ہے لیکن اگر زبانی پڑھ رہا ہے یا مصاب کو کھولا ہے لیکن اس پر ہاتھ نہیں رکھ رہا ہے ایسا ہی پڑھ رہا ہے دیکھ کر تو اس پر وضو کرنا واجب نہیں ہے البت وضو کرنا بہتر ہے یا ایسی طرح موبائل میں بھی سکرین بھی جب بھی ٹسٹ کرتے ہیں اس کو صفحہ بدلنے کے لئے پلٹنے کے لئے تو اس وقت بھی وضو کرنا افزل ہے افزل ہے لیکن وہ واجب نہیں ہے ہر نماز کے وقت وضو کرنا یہ بھی بہتر لِمُعَذَبَتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہمیشگی کرنے کی وجہ سے مُعَذَبَت کہتے ہیں ہمیشگی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیشگی کیا علیہ داری کا اس پر یعنی جب بھی نماز بڑھی اس سے پہلے وضو کیا کما فی حدیثِ انس جس طرح کے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے خال انہوں نے کہا قانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول علیہ السلام یتوزو وضو کرتے تھے عند کل صلات ہر نماز کے لئے ہر نماز کے وقت ہر نماز کے وقت اللہ کے رسول علیہ السلام وضو کرتے تھے السلام علیکم السلام علیکم استاذ صاحب ادھر یہ دوسرے پوائنٹ سے مراج جئے ہے کہ اگر وضو ہے تو پھر بھی وضو تازہ کیا جائے گا کر لے تو بہتر ہے نہ کرے تو کوئی حرج نہیں تیسری جگہ یستعب الوضو للجنوبی وضو کرنا مستعب ہے جنوبی شخص کے لئے وہ شخص جس پر غصل واجب ہوا اس کو جنوبی کہا جاتا ہے اذا ارادا جب وہ ارادہ کرے یعودا واپس آنے کا للجماعی مباشرت کے لئے او ارادا نوما یا اس نے نین کا ارادہ کیا یعنی جنوبی ہونے کے بعد سونے کا ارادہ کیا اوالاقلی اوالشربی یا پینے کا ارادہ کیا یا کھانے کا ارادہ کیا یا پینے کا ارادہ کیا تو وہ وضو کر کے سوئے وضو کر کے کھا پی لے لی حدید ابی سعیدن الخضری رضی اللہ عنہ سیدنا ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقینہ نلاکہ رسول علیہ السلام نے قالا فرمایا اذا آتا احدکم اہلہو جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے ثم ارادہ پھر اس نے ارادہ کیا ان یعودہ دوبارہ آنے کا تو فلیتوذہ تو اس کو وضو کر لینا چاہیے ولی حدید عائشتہ اور عائشتہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقینہ نلاکہ رسول علیہ السلام کانا اذا ارادہ یناما جب آپ سونے کا ارادہ کرتے وہ ہوا جنوب اور اس حالت میں آپ جنوبی ہوتے تھے تو اس وقت سونے کا ارادہ کرتے تو توضع وضو اہل صلاتی آپ وضو کرتے تھے جس طرح کے نماز کے لئے وضو کرتے ہیں قبل ان یناما سونے سے پہلے وہ فی روایت اللہ اور ایک اور روایت میں ہے عائشتہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت میں فاراد ان یاقولا پھر اس نے ارادہ کیا کھانے کا او یناما یا سونے کا تو اس صورت میں وہ وضو کر کے کھائے اور وضو کر کے پیئے اور وضو کر کے سوئے اسی طرح الوضو قبل الغسل غسل سے پہلے وضو کرنا یہ سنت ہے یہ حدیث عائشتہ رضی اللہ عنہ قال عائشتہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں انہوں نے کہا کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھا اقتصلا نبی علیہ السلام جب غسل کرتے ہیں من الجنابتی جنابت سے یبدعو تو آپ شروع کرتے ہیں فیغسلو یدیہی پس آپ دوہ لیتے تھے آپ کے دونوں ہاتھوں کو ثم یفرعو بیمینی علی شمالی پھر آپ علیہ السلام دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پہ پانی بہاتے تھے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پہ پانی بہاتے تھے فیغسلو فرجہو پھر آپ علیہ السلام اپنے فرج کو جو ہے دوہ لیتے شرمگا کو ثم یتودہو پھر آپ وضو کرتے وضو اہول سولاتی جس طرح کے آپ نماز کے لئے وضو کرتے ہیں یہ راپر زبر کے ساتھ ہو فرج تو اس صورت میں ہے کسی بھی مسئیبت سے نکلنا کسی بھی مصیبت سے نکلنے کا معنی ہے تو بعض یعنی پڑھنے والے ان دونوں کے درمیان فرق نہیں کرتے اور پڑھتے وقت بھی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں تو ان کا خیال رکھئے گا اس کا معنی ہے مصیبت سے پریشانی سے یعنی نکلنا جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ لہو من کل ہم من فراجہ من کل ہم من فراجہ راہ پر زبر کے ساتھ مصیبت سے نکلنا یہ معنی ہے اور جبکہ فرج راہ پر سکون کے ساتھ جو ہے اس کا معنی جو ہے عصمت اور شرمگاہ کے معنی ہے یہ خیال رکھئے گا استاد جیسا اس حدیث کا ریفرنس کیا ہے کونسی کتاب میں ہے یہ جو آپ نے ابھی بتائی یہ دیکھ لوں گا میں انشاءاللہ ابن عباس اس کی راوی ہے حدیث کی راوی ویسے میں نے نقبت الحدیث میں بہت پہلے یہ حدیث نقبت الحدیث میں سعید دعوت غزہوی کی کتاب ہے اس میں میں نے ایک یہ حدیث پڑی تھی اور باقی پیچھے جو حدیث ہے اب دعوت میں ہے یا نسائی وغیر میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ اسلام علیکم صرف سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ آپ نے بتایا ہے کہ حضی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہاں پہ جمعی ہونے کے بعد لیکن اگر جمعہ کی نماز کے لیے ایسے ہی ریگولر جسے لوگ غسل کرتے ہیں تو اگر اس کا بھی بہت اچھی طرح سے ایسا ہے اتمام کر کے اب پھر اس کو نہ آئیں تو اس کا بھی سواب نبی علیہ السلام کی حدیث میں یہ موجود ہے جو کہ جمعہ کے دن غسل کرے جنابت والا غسل اس طرقے سے غسل کرے تو اس کی جو ہے پھر وہ مجید کی طرف آئے تو ہر قدم کے بدلے میں اس کو سواب دیا جاتا ہے اور اس کے گناہ مٹا دیا جاتا ہے جی جزائے اللہ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ آپ پہنچے تھے جی اندن نومی سوتے وقت اندن نوم سوتے وقت بھی اوضو کرنا یہ بھی سنت ہے لہ حدیث البراہ ابن عاز بن سیدنا براہ بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے قال انہوں نے کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ رسول علیہ السلام نے فرمایا اذا اتیت مسجعہ کا جب آپ آئے اپنے سونے کی جگہ پہ مسجعہ کے تھے سونے کی جگہ جب سونے کی جگہ پر آپ آئے تو فتوہ دہ تو آپ اوضو کر جس طرح کے آپ اوضو کرتے ہیں اپنے نماز کے لیے اس طرح سے اوضو کر تم مستجع پھر سو جاؤ لیٹ جاؤ علاشققل ایمانی آپ کے دائیں سایٹ پہ دائیں پہلو پہ سو جاؤ حدیث استاد استجاہ سونا جی استجاہ کا معنی لیٹنا ہے لیٹنے کے معنی میں تو آپ سونے کے لیے جب انسان لیٹتا ہے تو نیند آ جاتی ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام ورحمت اللہ استاد صاحب یہ مسئلہ تو سامنہ کے اندر جو پہلا مسئلہ ہے یعنی جو مستحیب عمل ہے کہ اندہ ذکر اللہ تعالی تو یہ جو ذکر ہے یہ مطلق ذکر کے جب ہم اذکار کرتے ہیں یا تصویحات کرتے ہیں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ بڑا چیز محطار دیں مختلف قسم کے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ معنی ہے جزاک اللہ یہ میں خود پڑھ رہا ہوں تاکہ کچھ جو ہے ہم زیادہ زیادہ پڑھ سکے نہیں تو میں آپ میں سے کسی کو کہہ دیتا پڑھنے کے وارے سے کبھی کبھار بیج میں میں کسی کو بھی کہہ دیتا ہوں کہ آپ پڑھئے یا آپ پڑھئے تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ کس طرح پڑھ رہی ہے اور اس میں کچھ اصلاح ہو جائے لیکن جب میں پڑھ رہا ہوں تو غور سے سنا کرے اور ہو سکے تو اپنے پاس پینسل وغیرہ رکھیں اور اس سے کبھی کبھار باز جگہوں پر حرکت لگانے سے معنی آسمان زمین کا فرق ہو جاتا ہے جو میں نے ابھی بورٹ پر لکھا ہے اس کا معنی آسمان زمین کا فرق ہے اور بہت سارے پڑھنے والے یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے بالکل غلط پڑھتے ہیں تو ان چیزوں کا خیال دکھئے گا المسلت الباب السادس چھٹا باب فی المسعی علی الخفین موضوں پر مسعی کرنے کے بارے میں خفین کا معنی دو موضوں پر خفن ایک موضہ اور خفین دو موضے یعنی دائیں اور بائیں پاؤں کے ان پر مسعی کرنے کی حوالے سے والعمامتی اور پگڑی پہ اور اسی طرح جوالجبیرہ اور پٹی وغیرہ پہ والجبیرہ اور پٹی وغیرہ پہ پٹی پہ اب وہاں پر مسعی کس طرح کرنا ہے اس حوالے سے اب یہ مسئلہ شروع ہو گئے مسعی علی الخفین کی حوالی وضو کے جو احکام اور مسائل تھے وہ ختم ہو گئے جن جوہوں پر وضو کرنا ہے جن جوہوں پر وضو نہیں کرنا ہے وہ بھی ہو گئے اب یعنی ملعب مسعی بھی وضو کے احکام میں سے ہیں لیکن چونکہ وضو میں پاؤں دھونا ہوتا ہے اور جب مسع کرنا ہو پاؤں پہ تو وہ بھی وضو ہی ہے لیکن پاؤں پہ جب جراب وغیرہ یا موزہ وغیرہ پہنا ہوا ہو تو اس صورت میں اس پہ مسع کرنا یہ جائز ہے اور مسع کس طرح کیا جاتا ہے اس حوالے سے ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سب سے پہلی بات الخفو خف کسی کہتے ہیں وہ ہے جو پہنا جاتا ہے پاؤں پہ جو پاؤں پہ پہنا جاتا ہے من جل دن فا وہ چمڑے کا ہو من جل دن چمڑے کا ونحوی اور اسی ایسا رکزین وغیرہ کبھی ہو سکتا ہے موزہ تو اس پہ مسع کرنا تو اس کو کہتا ہے پاؤں پہ پہننے والے جو چمڑے سے بنا ہوا ہو یا رکزین وغیرہ سے بنا ہوا ہو تو اس کو خف کہا جاتا ہے وَجَمْعُهُ اور اس کی جمع خفاف خفاف کئی موزے ہو تو خفاف وَيُلْحَقُ بِالْخُفَيْنِ اور خفین کے ساتھ ملائے جاتا ہے دونوں موزوں کے ساتھ حکم میں یعنی حکم میں ملائے جاتا ہے یعنی دونوں موزوں کے ساتھ قُلُّ مَا يُلْبَسُو ہر اس چیز کو جو پہنا جاتا ہے عَلَرْرِجْلَيْنِ دونوں پاؤں پر من صوف سوف میں سے یعنی کارٹن میں سے اون میں سے جی من صوف وہ یعنی اون میں سے ہو وَنَحْوِ یا اس جیسا یعنی کپڑے سے منا ہوا ہو جراب وغیرہ جو پاؤں پر پہنتا ہے تو اس پر بھی مساک کرنا صحابہ اکرام سے ثابت ہے اور راجِ خول کے مطابق جراب پر بھی مساک کیا جا سکتا ہے جب یہ مسئلہ جائے گا انشاءاللہ دونوں موضوع پر مساک کرنے کا حکم اور اس کی دلیل حکم کیا ہے اور دلیل کیا ہے اب یہ ذکر کریں گے دونوں موضوع پر مساک کرنا جائز ہے یعنی وضو میں وضو کرتے وقت باقی آزا کو دوہنے کے بعد پاؤں کو مساک کرنا یہ جائز ہے باتفاق اہل سنت والجماعہ تمام اہل سنت والجماعہ کا اتفاق ہے ان کے اتفاق کے ساتھ یعنی سب کا اتفاق ہے کہ موضوع پر مساک کیا جا سکتا ہے مساک کرنا جائز ہے وَهُوَ رُخْصَتٌ اور وہ رخصت ہے اجازت ہے من اللہ کی طرف سے عز و جل اللہ عز و جل کی طرف سے یہ اجازت ہے تخفیفاً منہو ہلکہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف سے تخفیف کیے ہوئے تخفیف کی ہوئے ہے یا ہلکہ کیا ہوا ہے منہو اللہ کی طرف سے علا عبادی اپنے بندوں پر وَدَفْعًا اور دفع کرتے ہوئے اور دفع کرتے ہوئے یا دھور کرتے ہوئے لِلْحَرَجِ حَرَجْ کو وَالْمَشَقَّطِ اور مشقت کو پریشانی اور مشقت کو یعنی دور کرنے کے لئے اب موزوں کو اتارنا پھر دونوں پاؤں کا دوہنا پھر موزوں کا پہننا اس میں ایک حرش تھی حرش تا مشقت تھی پریشانی تھی تو اس کو دور کرنے کے لئے جو ہے شریعت نے ہمیں یہ اجازت دی کہ موزوں پر مسک کیا جا سکتا ہے لیکن شروط کے ساتھ ابھی وہ شروط ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وَقَدْدَلَّ عَلَىٰ جَوَازِهِ السُنَّةُ وَالْإِجْمَعُ وَقَدْدَلَّ وَرْتَحْقِيقِ دلالت کی ہے علی جوازی اس کے جائز ہونے پر یعنی دلالت کی ہے رہنمائی کی ہے اس کے جائز ہونے پر السُنَّةُ وَالْإِجْمَعُ سُنَّةُ وَالْإِجْمَعُ یہ آپ یہ بھی کہہ سکتا ہے وَقَدْدَلَّ اور تحقیق دلیل قائم ہو چکا ہے صحیحاتو یقیناً صحیح عادیس متواتر حد تک آئی ہے على ثبوت ہی اس کے ثابت ہونے پر متواتر پتا ہے نا آپ لوگوں کو متواتر کس کہتے ہیں کس کہتے ہیں متواتر جو خانت اقیمے ایک بڑی جماعت نے اس کو روایت کیا ہو اور اس پر جھوٹ پر ثابت رہنا ممکن بالکل نہ ہو جا بالکل وما رواہ جماعتن ان جماعتن لا یمکن تواتوہم وتوافقہم على القذبی اور بعض اس میں مزید اضافہ یہ کرتے ہیں روایت جا ہے ان کے سمعتو یا اخبارانی یا انبانی اس طرح سے روایت جا ہے آ چکی ہو فقد تواترت الہ حدیث و صحیحتو على ثبوت ہی عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ رسول علیہ السلام سے من فعل ہی آپ کے فعل سے و امر ہی اور آپ کے حکم سے بیدار کا اس کے بارے میں و ترخیص ہی اور آپ کے رخصت دینے کے حوالے سے بھی اجازت دینے کے حوالے سے بھی في ہی اس میں ہے امام احمد رحم اللہ نے کہا لئیسا في قلبی من المسی لئیسا في قلبی نہیں ہے میرے دل میں من المسی مسی کے متعلق شیون کوئی چیز یعنی کوئی کھٹکہ نہیں ہے کوئی تردد نہیں ہے في یہ اربعون حدیثاً اس میں چالیس حدیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ رسول علیہ السلام سے والمُراد بِ قولی اور اس کا امام احمد کا امام احمد کے قول کا مراد یہ ہے مقصد یہ ہے لئیسا في قلبی عدنہ شک لیکن میرے دل میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے چھوٹا سا بھی شک نہیں ہے بھی جواز ہی مسخ کے جائز ہونے کے بارے میں ہے وقال الحسن البصری وحسن بصری رحمہ اللہ نے کہا حدثنی سبعون من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حدیث بیان کی ستر صحابی رسول نے ستر صحابی رسول نے انہو مسعہ علی الخفین یقینا انہو نے مسخ کیا انہو شان یہ ہے مسعہ علی الخفین نبی علیہ السلام نے خفین پر یہ عبام حسن بصری کہتے ہیں حسن بصری جلیل القدر تابعین میں سے جی تو ستر صحابی رسول نے ان کو یہ روایت بھی ومن حدیث اور انہو حدیث میں سے حدیث جریر بن عبداللہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے قال انہو نے کہا رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا بالا آپ نے پشاپ کیا ثم توضہ پھر آپ نے وضو کیا ومسعہ علا خفیہ اور آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں موضوع پر مصر کیا قال العمشو ان کو پسند آتے تھے ان کو پسند آتے تھے یہ حدیث ان کو جو ہے اچھی لگتی تھی صحابہ کو اور تابعین کو تابعین کو محدثین کو یہ حدیث اچھی لگتی تھی کیونکہ ان کی جریر رضی اللہ عنہ آخر میں مسلمان لانے والوں میں سے ہے لیانا اسلام جریر کیونکہ ان کی جریر کا اسلام جو ہے سورہ مائدہ نازل ہونے کے بعد جو ہے وہ اسلام لیا ہے یعنی بعد میں اسلام لانے والوں میں سے ہیں تو جب بعد میں اسلام لانے والوں میں سے مراد کیا ہے اب یہ حدیث جو ہے اس کے لئے کوئی ناسخ نہیں ہے چونکہ جریر آخر میں اسلام لانے والوں میں سے ہے اور انہوں نے روایت بہن کی ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ نبی علیہ السلام اسی حکم پر برقرار رہتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے وَقَدَا جِمَعَ الْعُلَمَاءُ اور یقیناً یا اور تحقیق اس کے جائز ہونے پر مشروع ہونے پر اجماع کیا اتفاق کیا ہے فِسْسَفَرِ وَلْحَذَرِ سفر میں بھی اور حضر میں بھی لِحَاجَتِ نَوْغَئِرِهَا فَاحاجَتْ ہو یا نَا ہو کسی حاجت کے لئے ہیں یا بغیر حاجت کے لئے بھی اگر ایک شخص نے اس کو سردی محسوس ہونے کی وجہ سے اس نے جراب پہن لیا یا موزہ پہن لیا تو وہ مسا کر سکتا ہے ایک شخص ایسا ہی اگر اس نے موزہ پہن لیا تو وہ بھی مسا کر سکتا ہے لیکن شروع کے ساتھ ابھی وہ شروع ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ان شروع کو پڑھنے سے پہلے ذہن میں یہ بات رکھے گا کہ مسا جائز ہے لیکن شروع کے ساتھ وَقَدَرِ قَوْرِ اسی طرح یَجُودُ الْمَسْوَالَ الْجَوَارِبْ یعنی جو رابو پر بھی مسا کرنا جائز ہے وَحِیہ اور یہ مَا يُلْبَسُو جو پہنا جاتا ہے عَلَى الرِّجْلِي پاؤں پر مِنْ غَيْرِ الجِلْدِ بغیرِ بغیرِ چمڑے کے بغیرِ چمڑے کے جو پاؤں پر پہنا جاتا ہے قَلْخِرَقِي وَنَحْوِهَا جس طرح کی یعنی کپڑے ہیں کپڑے کے ٹکرے ہیں اس سے بنے ہوئے وَنَحْوِهَا اور اس جیسے وَحُوَ مَا يُسَمَّ الْآن اور وہ آج کل نام رکھا جاتا ہے شُرْعَاب شُرْعَاب کہتے ہیں آج کل جُرْعَاب کو جا ہے وہ شُرْعَاب کہتے ہیں لَيَانَّهُمَا کیونکہ یہ دونوں قَلْخُفِّ یہ دونوں بھی یعنی جُرْعَاب بھی یہ موزے کی طرح ہے فِي حَاجَتِ الرَّجُلِ الْيْهِمَا آدمی کی حاجت کی اعتبار سے اس کی طرف یعنی آدمی کو جس طرح یعنی پاؤں کو جو حاجت پڑتی ہے جس طرح موزہ پہننے کے لئے حاجت پڑتی ہے اسی طرح جُرْعَاب پہننے کے لئے بھی حاجت پڑتی ہے الْيْهِمَا ان دونوں کے طرف یعنی جُرْعَابین کی طرف وَالْعِلَّةُ فِيهِمَا وَاحِدًا اور ان دونوں میں علت ایک ہے وَقَدْ انتَشَرَ لُبْسُهَا اور یقیناً پھیل چکا ہے لُبْسُهَا اس کا پہننا یعنی جُرْعَبین کا بھی پہننا جُرْعَاب کا پہننا بھی پہل چکا ہے اکثر من الخفی یعنی زیادہ من الخفی موزے سے موزے سے زیادہ آج کل لوگ جُرْعَاب زیادہ پہنتے ہیں فَيَجُوْزُ الْمَسُوَ عَلَيْهَا تو اس پر بھی مسا جائز ہے اِذَا قَانَتْ سَاتِرَتًا جب وہ یعنی جو ہے چھپا یعنی چھپا دینے والے ہو آزائِ حُزُو کو آزائِ حُزُو کو مکمل دور پر ڈام لیتا ہو مکمل دور پر آزائِ حُزُو کو ڈام لیتا ہو یعنی پاؤں کے ٹکنے سے یعنی ٹکنے تک جو ہے آتا ہو تو اس صورت میں اس پر مسا کیا جا سکتا ہے اور اگر وہ آزائِ حُزُو کو ڈام نہیں لیتا پاؤں کے کچھ حصے پر آ جاتا ہے ٹکنے سے نیچے ہے تو اس پر مسا کرنا جائز نہیں ہے وَبِاللہِ توفیق وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَمُ عَلَىٰ محمد وَعَلَىٰ وَسَلَىٰ اذا کانت ساتھ یعنی جب وہ چھپانے والا یعنی پاؤں کو چھپاتا ہو پاؤں کو چھپاتا ہو یعنی ٹکنے سے تھوڑا سا اوپر ہونا چاہیے ٹکنہ تک جو ہے اس کو چھپا لے اگر ٹکنہ سے نیچے آ رہا ہے ہوا ہوتا ہے نیلون سے کپڑے سے مختلف قسم جو آج کل پہنتے ہیں عموم ان جائے جو راب پہنتے ہیں جو راب جی جزا فرس سوکس سوکس کہتے ہیں سوکس جی جزا فرس السلام علیکم علیکم السلام سا صاحب یہ جو حرم شریف کے اردگرد وہ کالیاں بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ جو چپڑے ٹائپ کے وہ ایسی شوز ٹائپ کے موزی پہنے جاتے ہیں خفین ان کو بولتے ہیں ہاں خفین ان کو کہتے ہیں جو چپڑے سے تہر ہوتا ہے اس کو خفین اور جو کپڑا وغیرہ سے یا اون وغیرہ سے نیلون وغیرہ سے جو بنتا ہے اس کو جوربین کہا جاتا ہے جی السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى آله وصاحبه اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حکم العمال به اختلف العلماء في العمال بالحديث الضعيف والذی عليه جنبور العلماء انه يستحب العمال به في فذائل الاعمال لكن بشروط ثلاثة او ضحى الحافظ بن حجر وحی أن يكون الدعف غیر الشدید أن يندرج الحديث تحت أصل معمول به ألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياد اور ان اقسام میں سے کچھ کے نام موجود ہیں خاص طور پر اور کچھ ایسے ہیں جو اسی ضعيف کے اندر اس کا شمار کیا جاتا ہے پھر ضعيف کے ہم نے ایک مثال لی پھر اس کا حکم اس کو روایت کرنے کا حکم لیا کہ اس کو روایت کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا اور اگر کیا جا سکتا ہے تو پھر کن شروط کے ساتھ اس کو روایت کیا جا سکتا ہے اچھا اس میں حکم روایت ہی میں ایک چیز رہ گئی تھی ہماری یہ حکم روایت ہی میں یہ جو خاص طور پر بلیکٹ کے اندر جو تھا وہ ہم نے اس کو سکپ کر دیا تھا تب اور پھر بعد میں ہم اس کو لینا بھول گئے تھے یہاں ہمارے مولف فرماتا ہے یجوزو عند اہل الحديث وغیرهم روایت الاحاديث الضعیفت والتساهل في اسانیدها من غیر بیان ضعفها بشرطین کہ جائز ہے یا جائز قرار دیتے ہیں اہل الحديث اور فقہا غیرهم یعنی کہ فقہا روایت الاحاديث الضعیفت یعنی کہ کوئی حدیث ہمارے پاس پہنچے اور وہ ضعیف ہو تو اس کو روایت کیا جا سکتا ہے والتساهل في اسانیدها اور اس کی سند میں تساهل یعنی کہ آسانی پیدا کی جا سکتی ہے یعنی کہ اس کو قبول کیا جا سکتا ہے من غیر بیان ضعفی ہے اگرچہ کہ آپ اس کا ضعف اس کا سبب ضعف جو ہے وہ بھی ظاہر نہ کر رہے ہوں بشرطین دو شرط کے ساتھ اور اس کے بیچ میں بریکٹ میں نے بات لکھی ہے بخلاف الاحاديث الموضوع یہ حکم جو ہے جو اجازت دی گئی ہے یہ صرف متعلق کسے رکھتا ہے صرف حديث الضعیف سے یعنی کہ وہ ضعیف جو جس کا ضعیف حل کے لیبل کا ہو اور جیسے کہ ہم پڑھ چکے کہ ضعیف کا سب سے آخری لیبل کیا ہوتا ہے موضوع یعنی کہ وہ جھوٹ جو اللہ کے رسول کو پر باندھ جاتا ہے ٹھیک ہے وہ من گھڑت باتیں جو اللہ کے رسول کی طرف کی جاتی ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں اس میں یہ حکم نہیں ہے اس ضعیف کی کیٹیگری کا یہ حکم نہیں ہے بخلاف الاحاديث الموضوع اس کا یہ حکم نہیں ہے فَإِنَّهُ لَا يَجُوز رِوَایَتُهَا بلکہ اس کا تو جائز ہی نہیں ہے اس کو روایت کرنا بھی إِلَّا مَا بَيَانِ وَضْعِهَا یہاں تک کہ آپ اس کا حکم واضح نہ کر دیں یعنی کہ حدیث موضوع جو ہے جب آپ اس حدیث موضوع کو بیان کر رہے ہو تو اس کا آپ کو ضعیف قرار دینا بلکہ یہ بتانا ہے کہ یہ موضوع کی کیٹیگری میں سے یہ آپ کے اوپر لازمی قرار دیا جاتا ہے اگر آپ یہ نہیں بتا رہے تو پھر آپ اس حدیث کو بھی روایت نہیں کر سکتے یہ ایک بیش میں چیز تھی جو رہ گئی تھی اور حدیث ضعیف کا ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ بھی کب روایت کی جائے گا جب اس میں کوئی عقیدے کی بات شامل نہ ہو یا پھر اس میں کوئی بھی چیز ایسی شامل نہ ہو جس میں حلال یا حرام کے اوپر کوئی بات ہو رہی ہو اس کے بعد ہمارا جو موضوع حکم العمل بھی ہی یعنی کہ اب آپ نے اگر روایت کر دیا وہ حدیث ضعیف تو اس کے اوپر عمل کرنے کا کیا حکم ہے یعنی کہ آپ کے پاس کوئی ایک احسی حدیث آتی ہے کہ جو ضعیف کی کیلگی ریمیس ہے تو کیا اس کے اوپر عمل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا تو اس میں وہ بتا رہے ہیں ہمارے مولف کہ اختلاف العلماء فی العمل بالحديث الضعیف کہ علماء کرام کا اختلاف ہے اس بارے میں علماء کرام کا ایک متفقہ کوئی فیصلہ نہیں ہے اس بارے میں کہ اس حدیث جو حدیث ضعیف ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے کہ جمہور العلماء کس خوال کے اوپر ہیں کہ اس کے اوپر عمل کرنا مستحب ہے کیا مدبتہ مستحب کا یہاں اس کا مدب ہے کہ اس کی اجازتیں کیا جا سکتے یستحب العمل بہی فی فضائل الاعمال اور وہ جو حدیث ضعیف ہے وہ کس کا ڈگری میں ہونی چاہیے فضائل الاعمال میں یعنی کہ کوئی عمل کی فضیلت بیان اس میں ہو رہی ہو اگر وہ اس کا ڈگری میں تو جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ اس پہ اس کے اوپر مستحب ہے یعنی کہ اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے لیکن بشروط انسالہ تھا لیکن یہ کہ اس میں تین شرطیں لازمی سامنے رکھی جائیں گی وضحہ الحافظ ابن حجر جو کہ جس کی وضاحت کی ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے وہی ہے اور یہ آگے بیان کی جاری ہے تو اس دو لائنوں سے ہمیں کیا بتا چلا کہ علماء کرام کا اس حدیث ضعیف کے اوپر عمل کرنے میں اختلاف ہے اور اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ اس میں وہی تین قول موجود ہیں کچھ علماء وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس حدیث ضعیف کے اوپر بالکل بھی عمل نہیں کیا جا سکتا پہلے قول کہ کہ حدیث ضعیف کے اوپر کوئی بھی عمل کرنا جائز نہیں ہے حدیث ضعیف کے اوپر عمل کرنا جائز نہیں ہے اور اس کے مقابلے پر وہ قول کہ جو کہتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر اس حدیث ضعیف کے اوپر عمل کرنا جائز ہے دوسرا وہ قول ہے جس میں یہ آتا ہے کہ ان حدیث جو حدیث ضعیف ہیں اس کے اوپر عمل کرنا جائز ہے بغیر کسی شرط کے اور تیسرا یہ قول ہے جو کہ جمہور کا ہے وہ کیا ہے ان دونوں کے درمیان کہ اس کے اوپر عمل کرنا جائز ہے لیکن تین شرطوں کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا مستحب ہے لیکن تین شرط کے ساتھ اب یہ شروط ہم لوگ دیکھنے جا رہے ہیں کہ یہ کون سے شروط ہیں جن کو سامنے رکھا جائے گا کوئی بھی حدیث اضعیف کے اوپر عمل کرنے سے پہلے یہ ساری یہ ساری جو آپ نے کیٹیگریز بتائی ہیں آپ پہ علماء کی تو وہ صرف فضائل کے بارے میں احکامات ہیں ان کا تعلق نہیں ہے احکامات میں جزاں ہم پڑ چکے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو حدال کرنے کو پر یا نہ کرنے کو پر دلال کر رہی ہے اس کو عمل ویسے بھی نہیں لیں گے اس میں اس کی وضاعت بھی کی تھی کہ اس میں پھر کون سے چیزیں لی جائیں گے جو کہ نصیحت ہو جو کہ ترغیب میں ہو ترغیب میں ہو ٹھیک ہے قصص میں ہو اس قسم کی چیزیں لی جائیں گے اور اس قسم کی چیزوں میں بھی اس کے اوپر عمل کرنے میں تین شرطیں ہیں جی کوئی اور سوال ہے مستاد یہ کہ یہ جو پہلا قول ہے حدیث زعیف پر عمل جائز ہی نہیں کہتے ایک علماء وہ ترغیب اور ترہیب اور فضیلت میں بھی منع کر دیتے نہیں وہ صرف روایت کرنے تک ہے یعنی کہ ایک آدمی صرف حدیث کو روایت کرتا ہے تو وہ وہاں اہل علم اس کو جائز قرار دیتے جیسے ہم نے دیکھا ہیں اوپر حکم روایت ہی عدیث کے اوپر عمل کرنا کہ ان کے اوپر عمل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا اس میں اختلافت ہے جی ہے حلال حرام اور عقیدے کے علاوہ جو حدیثیں آتی ہیں اس کے اوپر عمل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا مصال کے طور پر کوئی ایسی ایسی حدیث آتی ہے جس میں ایک بہت زیادہ ثواب بتایا جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہ حدیث لائف کی کیٹیگری میں سے تو کیا ہم واقعی اس کو سامنے مدد نظر رکھ کر اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے وہ بدت ہو جائے ہاں یہ ابھی بتائیں گے آگے وہ ٹھیک ہے یہ آگے بتائیں گے جیسے ہم نے پڑھا کہ اس میں ایک قول یہ ہے کہ اس کے اوپر بالکل عمل نہیں کیا جا سکتا دوسرا ایک قول ہے کہ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تیسرا قول یہ ہے جمہور کا کہ مستحب ہے لیکن تین شرائط کے ساتھ اب کو دیکھتے ہیں ہم لوگ تین شرائط کیا ہیں شیئر جو پزائل بیان کیے جاتے ہیں تو پزائل بھی صرف انہی کے بیان کیے جا سکتے ہیں نا کہ جو عمال یا جو چیزیں جو ہے وہ ان کے لیے صحیح احادیث موجود ہوں جی بلکل اس میں سے ایک یہی ہے بلکل یہ تین شرط میں سے ایک یہی ہے بھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ سب سے پہلی شرط کیا ہے سب سے پہلی شرط کیا ہے کیا مدبوں دے اس کا یعنی کہ ضعیف کی بھی جو کٹیگری ہے جیسا ہم پڑھ چکے کہ ضعیف کی کٹیگری کے اندر تفاوت ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اندر بھی لیولز بنے ہوئے ہیں تو یہ بہت زیادہ خراب نہ ہو بلکہ تھوڑا بہت اس میں ضعف پایا جاتا ہو مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس کوئی ایک حدیث آتی ہے ایک ایسے راستے سے ایک ایسے سنت کے ساتھ جس میں ایک راوی ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے اوپر جھوٹ باندھا کرتا تھا یہ باقیدہ حدیث گڑا کرتا تھا تو کیا ہم اس کے حدیث کو قبول کریں گے نہیں وہ ضعف شدید میں کہنا ہے گا ٹھیک ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا یا پھر کوئی ایسا شخص جو متہم بالکذب ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ نارمل باتوں میں جھوٹ بولا کرتا تھا یا مزاق میں جھوٹ کے استعمال کیا کرتا تھا تو کیا اس سے حدیث لی جائے گی نہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے ایک ایسا آدمی جو بہت زیادہ غلطیاں کیا کرتا تھا حدیث کے اندر ٹھیک ہے بہت زیادہ غلطیاں تھی تو کیا اس سے ہم حدیث لیں گے نہیں وہ بھی یہ سارے سارے کٹیگریز کس میں آتی ہیں شدید و ضعف میں یعنی کہ وہ ضعیف میں جو بہت ہی زیادہ شدید ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے اگر کوئی ہے حدیث تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے اس کو پر عمل نہیں کریں گے یعنی کہ وہ جو حدیث ضعیف ہے وہ بہت شدید قسم کی ضعیف نہ ہو یہ پہلی شرط ہے دوسری شرط ہے یہ ویہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جو حدیث ضعیف ہے وہ تحت اصل معمول بھی یہ اس اصل کے تحت آتی ہو جس کے اوپر عمل کیا جاتا ہو یعنی کہ جو اصل حدیث سے ثابت ہوتی ہو یعنی کہ جس عمل کا اصل حدیث سے ثابت ہوتا ہو ٹھیک ہے جس عمل کا اصل حدیث سے ثابت ہوتا ہو مثال کے طور پر مثال کے طور پر جیسے ہم لوگ مثال پچھلے درس میں بھی دی تھی کہ ایک حدیث آتی ہے کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مخ ہے یعنی کہ عبادت کا مغز ہے اب یہ حدیث ضعیف ہے اور اس میں دعا کی فضیلت بیان کی جاری ہے لیکن ہمیں ایک اور حدیث ملتی ہے جس میں آتا ہے کہ دعا خود ہی عبادت ہے یا دعا جو ہے وہ عبادت کا سب سے بنیادی رکن ہے تو یہاں ہمیں اصل مل گیا صحیح حدیث کے ساتھ اور ہم نے وہ ضعیف حدیث جو آئی ہے اس میں یہ بتایا جارہا ہے کہ یہ دعا کا مغز ہے یہ عبادت کا مغز ہے تو اس قسم کے کوئی چیز ہے جس کا اصل ہمیں صحیح حدیث سے ثابت ہو رہا ہو اور اس کے ماتحد آتی ہو یہ ضعیف حدیث تو پھر اس حدیث کو قبول کیا جائے گا یہ دوسری شرط ہے دیسی شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کرتے وقت جب آپ نے یہ دونوں شرطیں رکھ لیا اور اس کو پر عمل کرنا شروع کر دیا تو آپ کا اعتقاد جو ہے وہ اس ضعیف حدیث کے اوپر نہ ہو کہ یہ مجھے سواب ملے گا کہ اس کے اندر ثابت ہوا ہے بلکہ آپ اس کے اعتقاد کے اوپر احتیاط رکھیں یعنی کہ اعتقاد آپ کو یہی ہو کہ یہ ایک چانس ہے اگر تو صحیح ہوا تو پھر مل جائے گا اگر آپ کا یہ حدیث صحیح نہیں ہوئی تو پھر آپ کے پاس ایک اصل تو موجود ہے مستاذ صاحب سمجھ میں نہیں آئی بات یعنی کہ آپ اس کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اس کے اوپر یقین کرتے ہوئے بھروسہ کرتے ہوئے پورے طریقے سے اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے ثواب کو ملنے کے بھروسہ کرتے ہوئے اس کے اوپر عمل نہ کریں بلکہ اس میں احتیاط رکھیں تو یعنی کہ عمل نہ کریں پھر یہ عمل کر کے یہ سواب ملا ملا نہیں ملا نہیں ملا ہاں بالکل ایک چانس کے ساتھ عمل کریں کہ اگر یہ صحیح ہوا تو پھر انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا چونکہ اس کا اصل ہمارے پاس پہنچ گئے تو آپ اس کے پر عمل کریں لیکن یہ کہ اس کے سواب کے اوپر پورا اعتماد کرنا کہ یہ واقعی مجھے پورا سواب ملے گا تو آپ اس میں امید رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ مجھے اس پر پورا سواب ملے گا لیکن یہ کہ آپ کے دماغ میں ہو کہ یہ ایک چانس کے چیزے ہیں شیخ صاحب سیکنڈ والا پوائنٹ ہے کہ یہ حدیث کا جو اصل ہو یہ حدیث کے اندر جو عمل آیا اس کا اصل موجود ہو صحیح کے ساتھ یعنی کہ اس کا اصل ہمارے پاس ثابت ہوتا ہو صحیح حدیث کے ساتھ جو مقبول کی جاتی ہے صحیح حدیث سے مراد یا مقبول حدیث ٹھیک ہے سمجھ میں ہے یعنی شیخ صاحب یہ جو نمبر نکتہ بے بتایا آپ نے مطلب اس کا معنی یہ ہوا کہ مانن وہ حدیث جو ہے اپنے اصل کے اصل کے ساتھ صحیح ہو مانن نہیں مثال کے طور پر ماننی بھی توار سے میں ایک سکنٹ بیانت ہوں مثال کے طور پر یہ ایک اور مثال بیان کی جاتی ہے کہ وہ جو دعا ہے جو کوئی بھی ایسی جگہ پہ جہاں تجارت ہوتی ہے بازار میں جانے والی جو دعا ہے اس کے بارے میں بہت سی ضعیف حدیث میں بھی بہت سارے ثوابات آئے ہیں ٹھیک ہے جو دعا ہے جو تجارتی مراکز میں جانے سے پہلے پڑھنی چاہیے اس دعا کے بہت سارے ضعیف حدیث میں بہت سارے ثواب آئے ہیں لیکن وہ جو دعا ہے وہ ہمیں اصل حدیث کے ساتھ ملتی ہے ٹھیک ہے یعنی یعنی بازار میں داخل ہونے کی دعا یہ ہمیں اصل صحیح حدیث کے ساتھ ملتی ہے ٹھیک ہے صرف دعا اس کا ثواب جو ہے وہ ہمیں سارے زیادہ تر ضعیف حدیث کے ذریعے ملتا ہے کہ اس کا اتنا بڑا ثواب ہے اتنا زیادہ ثواب ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اس کا اصل جو ہے وہ موجود ہو اب اس کے اوپر عامل کرنے کا جو اصل ہے وہ موجود ہے کہ دعا موجود ہے ہمارے پاس اب اس کا جو ثواب ہے اس کے اوپر آپ ایک امید بان سکتے کہ انشاءاللہ مجھے ثواب ملے گا اگر یہ حدیث صحیح ہوئی تھی تو انشاءاللہ مجھے ثواب ملے گا ورنہ آپ کے دماغ میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو ہو سکتے یہ صحیح بھی ہو ہو سکتے یہ صحیح نہ بھی ہو ٹھیک ہے یہ مراد ہے سمجھ میں شیخ جی یہ سمجھ میں آگئے ایک مثال میں تھوڑی سی دینا چاہ رہی ہوں اپنی کلیریفیکیشن کے لیے جیسے کچھ کلمات ہوتے ہیں جن کا حدیث میں موجود ہوتے ہیں کہ یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں دعایا کلمات لیکن کچھ ایسی حدیثیں بھی ہوتی ہیں جو یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ اتنی بار پڑھیں گے تو ثواب ملے گا تو ہم اگر فر ایکزامپل جو پہلی والی ہے اس کو صحیح مانے اور دوسری والی کہ اتنی بار پڑھیں تو اس کو زوف مانے تو یہ سیکنڈ والی شرٹ پو اس طرح سے بھی ایکسپلین کر سکتا ہے جی بلکل ایسے ہے بلکل ایسے ہے اس کا اصل جو ہے وہ ثابت ہوتا ہو ٹھیک ہے کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے یا یہ دعا اللہ کے رسول نے پڑھی آپ کتنی دفعہ پڑھی یا اتنی دفعہ پڑھیں گے تو اتنا ثواب ملے گا ٹھیک ہے یہ ضائف حدیث تو اس کا اصل جو ہے وہ معمول انبیہی یعنی کہ وہ صحیح جگہ سے ثابت ہو رہے ٹھیک ہے تو یہ احکام سے تعلق رہے اس کا اس کا عقائد سے تعلق ہے تو عقائد سے اس کا تعلق ہے تو اس کا ثواب تو بہت زیادہ بڑا میں نے اسے پڑھا تھا تو یہ ضائف ہے یا صحیح ہے میں آپ سے پوچھ کنفرم کرنا چاہیے اس کا اصل جو وہ صحیح سے ملتے ہیں ہمیں اب اس میں کوئی ایسے ضائف حدیث آئی ہے جس میں سواب بہت زیادہ بتایا گیا مطلب بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑے رہیں گے یہاں تک کہ آپ اس کو جنت میں نہ داخل کر دیں میں نے یہ پڑھا ہے تو کنفرم کرنا چاہیے ہوں آپ سے صحیح ہے کی نہیں اچھا یہ مجھے دیکھنا پڑے گا کہ کون سے ضائف کی کٹیگری میں اس آئیتا ہے اللہ وعدم مجھے اس کے بارے میں بھی نہیں پتا اس پیسن کی جو بھی حدیث ہے جیسے یہ ہے یہ حدیث ہے اس کا اصل ہمارے پاس ثابت ہے یہ دعا اللہ کے رسول نے کی ہے صحابہ کرام نے بھی کی ہے لیکن اگر اس کا کوئی ایسا ثواب ہمارا سامنے آتا ہے جو کہ ضائف حدیث کے ذریعے آ رہا تو ہم اس کو پھر کیا کریں گے وہ پہلی دوسری شرط میں شامل ہو گئی کہ اس کا اصل ثابت ہے اور اس کا جو ثواب زیادہ ثواب آ رہا ہے وہ ضائف حدیث میں آ رہا ہے تو وہ اصل معمول انبی کے تحت آتی ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم اس حدیث کے اوپر عمل کرتے وقت اگر یہ حدیث ضائف ہے مثال کے طور پر لیتے ہیں تو ہم اس کے اوپر عمل کرتے وقت یہ اپنے دماغ میں رکھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے مجھے یہ ثواب ملے گا لیکن یہ ہے کہ چونکہ حدیث ضائف ہے تو اگر صحیح نہیں ہوا تو پھر ہو سکتے ہیں مجھے یہ ثواب نہ بھی ملے لیکن چونکہ اصل سے ثابت ہے تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں شیخ محترم یہ اصل سے بھی ثابت ہے اور اس پر جو اجر ہے ثواب ہے یا فضیلت ہے وہ بھی ثابت شدہ ہے کم از کم جو ہے میرے علم کے مطابق یہ حسندر جی کی حدیث ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنو بھی اکثر یہ دعایہ کلمات پڑھتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے کی حالت میں دیکھتے ہیں یہ بالکل یہ تو ثابت ہے یہ تو صحیح حدیث ہے کہ حضرت عمر جو ہے یہ پڑھا کرتے تھے اللہ کے رسول جب غصے کی حالت میں ہوتے تھے اب یہ یہی ہے کہ یہ اصل حدیث ہمارے پاس ثابت آگے کہ اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے اور حضرت عمر بھی پڑھا کرتے تھے ٹھیک ہے لیکن اس کا مثال کے طور پر جیسے انہوں نے بتایا کہ ایک یہ ثواب کہ اللہ کے رسول خود ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جائیں گے ٹھیک ہے اگر یہ ضعیف ہے تو ہم اس کی مثال میں ڈال سکتے کہ یہ آخری دو مثال آخری جو دو شرطیں ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے اس کا اصل بھی ثابت ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اس میں ایک ایسا ثواب بتایا جا رہا ہے کہ جس کا احتمال ہے آپ اس کو احتیاط کے ساتھ آپ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں بلکہ شیف صاحب حسن نے یہ صحیح کے درجے میں بھی یہ حدیث ملتی ہے جیسے وضوع کے بعد بھی پڑھی جاتی ہے لیکن اس میں کچھ الفاظ میں مطلب یہ تقدیم و تاخیر ہے جیسے کہیں کسی موقع پر اس حال کو دیکھ کر نبی کہا گیا اور کسی حال میں وہاں رسولہ کہا گیا جی بلکہ اگر کہہ رہا ہے یہ حدیث تو صحیح ہے یہ دعا پڑھنا صحیح ہے لیکن یہ کہ یہ جو اضافی جو سواب بتایا جا رہا ہے اگر یہ ضعیف حدیث میں تو ہم اس کو اس کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں اور یہاں یہی مراد ہے جس کا اصل ثابت ہوتا ہو لیکن کوئی ضعیف حدیث میں اس کا سواب اتنا زیادہ بتایا جا رہا ہے ترغیب کے لیے تو ہم اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس کو پر عمل کر سکتے ہیں تو یہاں بتا جا رہا ہے کہ آپ کو اس میں احتیاط کے ساتھ کام لینا ہوگا آپ ایک امید رکھیں اندھا لیسے کہ آپ کو سواب مل سکتا ہے لیکن یہ کہ اگر ضعیف ہوئی تو پھر آپ کو وہ سواب نہیں ملے گا یہ بھی آپ کے دماغ پر آنا چاہیے ٹھیک ہے سب کو سمجھ میں آگئے یہ جی شیخ صاحب یعنی کہ ضعیف حدیث بھی نصور سے ثابت ہونی چاہیے جی یہ سوال ہے یعنی ضعیف حدیث بھی نصور سے ثابت ہونی چاہیے ہاں اس کا جواب دے سکتے کوئی جی شیخ صاحب نصور سے یہی مطلب اس کی اصل جو ہے وہ نصور سے اس کا اصل جا ہے وہ نصور سے ثابت ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا جو اصل ہے یعنی کہ اس دعا کا جو اصل ہے وہ ہمیں صحیح حدیث سے مل رہا ہو اضافی جو ثواب ہے جو ضعیف حدیث سے مل رہا ہے اس کے اوپر احتمال آپ رکھیں اس کے اوپر عامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا اصل جو ہے وہ صحیح حدیث سے ثابت ہونا چاہیے جی آگے پڑھیں کون پڑھا تھا ہمارے ساتھ سلام علیکم و رحمت اللہ چھے صاحب ادھر میں کتنی دیر کی ایک question سوچ رہی ہوں لیکن وہ میں تھوڑی confused بھی ہوں پوچھوں کہ نہیں پوچھ لیتی ہوں میں اچھا ہے میرا شکل ہو جائے گا ہمیں تو حکم یہ ہے نا کہ ہم نے جو بھی عمل کرنا ہے وہ بس اللہ تعالیٰ کی اس کو اخلاص کے ساتھ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تو پھر جب اللہ کی رضا ہی بندے کو حاصل ہوگی تو پھر اس کے جو مقاسین ہیں جو اس کے عجور ہیں وہ تو آٹیمیٹک ہوتے رہیں گے تو پھر کیا ہم سب سے پہلے اللہ کی رضا کو دیکھیں گے اور پھر ساتھ ساتھ اس کے عجر کو بھی دیکھیں گے کہ یہ عمل کرنا ہے تو اس کے اندر یہ یہ چیزیں ہیں شکل اللہ ہے جی بلکل ایسے جیسے مثال کے لئے پر وہ حدیث آتی ہے نا جس میں چالیس عمال کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العالمین چالیس ایسے چھوٹے چھوٹے عمال رکھیں کہ اگر انسان اس کو اس عمل کو کرے اور اس میں اس کی نیت یہ ہو کہ اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ نصیب کر دے گا اس کی نیت یہ ہونی چاہئے اس میں اس عمل کو کرتے وقت اس کی شرط یہ ہے کہ اس عمل کو کرتے وقت اس کی نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی بدولت اس کو جنت میں داخلہ دے دے گا تو پھر واقع اللہ تعالیٰ اس چھوٹے عمال چالیز جو چھوٹے چھوٹے عمال ہیں اس میں سے اگر کسی نے ایک کیا اس نیت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے بدولت اس کو جنت میں داخلہ دے 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 گا تو اس سے بہت چلتا ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی عمل کر رہے ہوں تو آپ اس میں یہ نیت ایکڑ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی رضا مندی لازمی بات ہے اسی کو ملے گی جس جنت میں جس کا داخلہ ہوگا ٹھیک ہے اللہ کی رضا کے بعد ہی اس کو جنت میں داخلہ حاصل ہوگا تو یہ دونوں کو بھی آپ جمع کر سکتے کہ انشاءاللہ یہ عمل اس ہے جس کو میں کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے راضی ہو جائے گا اور اس کی بدولت اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخلہ نصیب کرے گا ٹھیک ہے تو یہ حدیث ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی چھوٹا عمل بھی کر رہا ہے اس میں آپ کی نیت نیت ہو کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخلہ نصیب کر دے گا اور اس میں سے سب سے بڑا جو عمل ہے وہ چالیس عمل نہیں بتائے گے کہ کون سے چالیس عمل ہے چھوٹے اس میں سے جو سب سے بڑا عمل ہے وہ بتائے گی ہے کسی کو یاد ہے وہ چالیس عمل جس میں اگر انسان یہ نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے راستے سے کوئی تکلیف دے چیز اٹھا دینا واپس بتائیں راستے سے تکلیف دے چیز کو اٹھا دینا راستہ سے تقریب دیت چیز کو اٹھا دینا نہیں یہ حدیث میں جو ہے نا سب سے بڑا عمل اس میں وہ یہ آیا ہے کہ انسان اپنی کوئی جانور کو جس میں بکری کا دذکر ہے کہ انسان اپنی کوئی بکری اپنے کسی مسلمان بھائی کو عاریتن دے دے عاریتن کا کیا مطلب ہوتا ہے عارضی طور پر ایک ہوتا ہے توفہ توفہ مطلب کسی کو کوئی چیز دینا بغیر کسی ایورس کے اور ایک ہوتا ہے بیع یہ عاریتن دونوں کے درمیان ایک چیز ہوتا ہے کہ آپ اس کو تحفے میں دے رہے ہیں ایک چیز لیکن کچھ وقت محدد کے لیے وقت محدد کے بعد آپ وہ چیز اسے واپس سے دیں گے جیسے مثال کے طور پر کوئی کسی کو آج کل گاڑی دے دیتا ہے کسی کو گاڑی کے ضرورت ہے تو آپ اپنی گاڑی اس کو کچھ دنوں کے لیے دے دیں یا کچھ وقت کے لیے دے دیں بغیر کسی ایورس کے تو یہ اس کو کہتا ہے عاریتن تو عاریتن کوئی کسی مسلمان بھائی کو اپنی بکری دے دیتا ہے بکری سے منفع حاصل ہوتا ہے اس سے دودھ نکلتا ہے تو اگر کچھ دنوں کے لیے دے دیں تو یہ سب سے ان چالیس عامل میں سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ اپنی کوئی چیز کسی مسلمان بھائی کو عاریتن دے دینا قرضہ دینا بھی اس طرح آ سکتا ہے کہ بغیر کسی شرط کے کچھ عرصے کے لیے جتنا وہ چاہیں قرضہ دے دیں جیسے آپ لوگ کے آپس میں رضا بندیوں کہ آپ کچھ عرصے کے لیے اس کو دے دیں یا کچھ وقت بتا کے دیں کہ ایک ہفتے کے لیے آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں یا ایک دن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جتنا آپ لوگ کے آپس میں آپ دینا چاہے اس کو تو یہ سب سے بڑا عامل ہے جو بتایا گیا اس حدیث میں اور اس کے بعد باقی عامل نہیں بتایا گیا صحابہ کرام پھر اس کو گناہ کرتے تھے اور اس پہ وہ کیا کرتے تھے کہ اس میں یہ بھی عامل شامل ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ راستے سے کوئی تکلیف دے چیز کو اٹھا دینا جیسے کہ ایک اور حدیث میں پتا چلتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک ایسے شخص کو جنت میں داخلہ نصیب کر دیا جس نے صرف راستے میں ایک تکلیف دے چیز دیکھی اور پاؤں سے ہی اس کو مار کر سائٹ پر کر دیا تاکہ کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ ہو تو اس عامل کی بطالت اللہ تعالی نے اس کو جنت میں داخلہ نصیب کر دیا ٹھیک ہے تو یہ ان عامل میں شامل ہو سکتا ہے اسی طرح صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کسی انسان نے چھیک ماری اور الحمدللہ کا اور سامنے والے کا اس کو جواب دینا یہ بھی انچالیس عامل میں شامل ہو سکتا ہے لیکن پھر وہی شرط کیا ہے کہ اس پہ آپ کا یقین ہو کہ اللہ تعالی اس چھوٹے سا عامل کی بطالت بھی خوش ہو سکتا ہے اور اس خوشی کے بدلے مجھے جنت دے سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس نیت کو سامنے رکھتے ہو اگر انسان یہ اتنے چھوٹے چھوٹے عامل بھی کرے اور یہی ملحوظ رکھے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالی اس کے اوپر آپ کو جنت نصیب کر دے گا ٹھیک ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو آپ کی نیت ہے اس نیت میں شامل ہونے چاہئے کہ آپ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے نتیجے میں آپ کو یہ جنت حاصل ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یعنی ساری یہ ہر چیز میں نیت کا سب سے پہلے عمل ہے داخل ہے یعنی سب سے نیت یہ حدیث جو ہے علماء کرام کے نزدیک بہت ایک معتبر حدیث ہے کہ انم الاعمال بن نیات کہ ہر چیز کا دار و مدار نیت کے ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے جی آگے پڑھیں اشحر المصنفات یا اشحر المصنفات کون بڑھا تھا ہمارے ساتھ یہاں سے کوئی بڑھ سکتے ہیں جی شیخ صاحب ہم کوشش کر لیتے ہیں یہ پڑھیں اشحر المصنفات اللہتی ہے مزنت الزعیف القتب اللہتی سنیفتو فی بیان الزعفہ بیان الزعفہ کتاب الزعفہ لی ابن حبان و کتاب میزان العتدال لزہبی فإن مؤلفیہ یذکرون امثلت الاحدیث اللہتی سارت ضعیفت بسبب روایت اولائک الزعفہ لہا ہاں پہلے قسم انہوں نے اس میں دو کٹیگریز بنائی ہے اشحر المصنفات جو ضعیف کی ہے اشحر المصنفات اس کے اندر دو تقسیمیں کی ہیں پہلی تقسیم وہ کہتے ہیں کہ اس حساب سے ہے کہ علماء کرام نے کتابوں کو بنایا اس کے اندر ضعیف حدیثیں روایت کی ساری ضعیف حدیثیں جمع کی کس اعتبار سے اس کے راوی کی اعتبار سے یعنی کہ جن حدیثوں کو ضعیف قرار دیا گیا اس کے راوی کی اعتبار سے کہ یہ راوی میں ضعف تھا یا راوی میں کوئی مسئلہ تھا اس راوی کے اعتبار سے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا تو ان حدیثوں کو کسی کتاب میں انہوں نے جمع کیا ہے جیسے کہ کتاب ہے و کتاب میزان الاعتدال لدھہبی امام دھہبی کی کتاب ہے میزان الاعتدال اس میں بھی انہوں نے وہی حدیثوں کو جمع کیا ہے جس حدیثوں کو ضعیف قرار دیا کہا کس وجہ سے اس کے رابی کے وجہ سے ہے فَإِنَّ مُعَلِفِهَا يَذْكُرُونَ أَمْثِلَةً الْأَحَدِيثَ الَّتِي صَارَتْ ضَعِيفَةً بِسَبَبِ رُوَایَتِ أُولَٰئِكَ الضُعَفَا إِلَهَا کس وجہ سے بِسَبَبِ رُوَایَتِ أُولَئِكَ الضُعَفَا إِلَهَا جب وہ اس کے اندر کوئی ایسا رابی شامل ہو جائے جو ضعیف ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف قرار دی جاری ہوتی ہے تو ایسی حدیثوں کو انہوں نے اپنی کتاب میں جمع کیا ہے یہ پہلے قسم ہے اور دوسری قسم کیا ہے پڑھیں دوسری کٹیگری یہ ہے جس کو ان ضعیف کی کٹیگریز میں آتی ہے جو خاص ہے جس کا نام رکھا گیا ہے یعنی کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ضعیف کے اندر بہت ساری اقسام انواع ایسی آتی ہیں جس کا نام رکھا گیا ہے خاص طور پر تاکہ اس کو پہچانا جا سکے اور بہت ساری ایسی ہیں جس کا نام نہیں رکھا گیا اور وہ ضعیف کی کٹیگری میں آتی ہیں مثال کے طور پر کیا ہے کتب المراسیل وہ کتابیں جو مرسل ہیں اور اس وجہ سے وہ ضعیف قرار پائی جاتی ہیں تو ان کو ایک کتاب کے اندر جمع کیا ہے اور اسی طریقے سے وہ کتابیں جو علل الخفیہ کی وجہ سے ضعیف قرار پائی جاتی ہیں تو ان کو ایک کتاب میں جمع کیا گیا ہے اور مدرج یہ کیٹیگری کے اندر جو حدیث آتی ہے اس کو ایک کتاب میں جمع کیا گیا ہے جیسے کہ کتاب مراسیل ہے امام ابی داود رحمہ اللہ کی انہوں نے اس کتاب میں وہی حدیث جمع کیا جو مرسل ہیں اور مرسل کیا ہے وہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے وہ کتاب العلل لدار القتنی اور کتاب علل ہے امام دار القتنی کی انہوں نے اس میں وہ حدیثیں جمع کی ہیں جو علل کے کیٹیگری میں آتی ہے ضعیف کے اندر کیٹیگری علل علل کے اندر وہ حدیثیں آتی ہیں اور انہوں نے اس حدیثیں کو اپنے کتاب میں جمع کیا ہے اور یہ علل کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے استاذ صاحب یہ جو پہلی بتائی ہے کہ وہ کتابیں جو ضعیف رعبیوں کی وجہ سے تصنیر کی گئی ہیں تو یہ کتابیں ہی اس وجہ سے انہوں نے بنائی ہیں یہ نہیں کہ ان کی کتابوں میں یہ ضعیف رعبی تھیں کیا سوال ہے باپس پوچھو میرا سوال یہ ہے کہ جو کتابیں جیسے امام زہبی اور امام ابن حبان رحم اللہمہ نے لکھی ہیں تو یہ کتابیں انہوں نے ضعیف رعبیوں کی نشاندہی کے لیے لکھی ہیں یا ان کی کتابوں میں ضعیف راویوں کی حدیثیں تھیں نہیں نہیں یہی ان کی نشاندیگی کے لیے لکھی ہیں کہ یہ راوی جو ہے ضعیف ہے اس وجہ سے اس کی حدیث ضعیف قرار دی جاتی ہے اس لئے انہوں نے اس کتاب میں جگہ دی تاکہ لوگ اس سے انتباہ ہو جائیں کہ اس راوی سے کوئی اور حدیث بھی آ رہی ہے تو وہ بھی ضعیف قرار پیج دے گے جو پہلی قصہ میں ہماری ٹھیک ہے اس میں حدیث ضعیف قرار پائی جاتی ہے راوی کے حساب سے راوی کے اوپر بات کی جاتی ہے دعیف کی کوئی کٹیگری خاص کٹیگری ہے اس کے حساب سے ان حدیثوں کو جمع کیا گی ہے ٹھیک ہے کون پڑے گا دوسرا بات جو ہے وہ بھی وہی ہے القتب اللتی یہاں پہ جو دوسرا جو آپ نے کیا ہے وہ بھی وہی ہے پہلی جو کٹیگری ہے وہ اس حساب سے کہ راوی کے اعتبار سے کوئی ایک مثال کے طور پہ پانچ ایک سند پہ پانچ راوی ہیں اس میں سے ایک ضعیف ہے کسی وجہ سے ٹھیک ہے اس آدمی اس ایک شخص کی وجہ سے وہ حدیث بھی ضعیف قرار پائی جاتی ہے تو یہ جو پہلی کٹیگری ہے یہ ان حدیثوں کو لے کر رہے ہیں جو کسی ایک خاص سراوی کے وجہ سے ضعیف قرار پائی جاتی ہے دوسری وہ کٹیگری ہے جو ضعیف کے اندر جو کٹیگریز بنیوی تھی اس میں سے کسی ایک کٹیگری کو انہیں سامنے رکھ کر اور اس کے اندر جتنی بھی حدیث آتی ہے وہ سب کو ایک کتاب میں جمع کر دیئے سامنے رکھ کر دیئے مرسل حدیث جو ہے معلل حدیث جو ہے مدرج حدیث جو ہے تو یہ حدیث کی ضعیف کے اندر کٹیگری آتی ہے اور اس کٹیگری کا اندر جتنی حدیث آتی ہے وہ سب کو جمع کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے من الاسنادی المرادو بالسخت من الاسنادی انقطاعی سلسلات الاسنادی بسقوط رووین او اکثر عمدا من بعض الروادی او عن غیری عمد من اولی سناد او من آخری او من اثنائی سقوطا ظاہرا او خفیا ہاں سب سے پہلے وہ بات کر رہے ہیں مردود بسا بھی بسخت من الاسناد ہم پڑھ چکے تھے مردود جو ہے اس کی بسکلی دو کٹیگریز بنتی ہے بڑی جس میں سے ایک ہے سختن فی الاسناد اور دوسرا کہہ تعلن فرواوی ٹھیک ہے تو یہ دو بڑی کٹیگریز بنتی تھی اس میں سے سب سے پہلی کے اوپر ہم بات کرنا جا رہے ہیں سختن فی الاسناد کا کیا مردود بسخت من الاسنادی انقطاع سلسلت الاسنادی بسق روین او اکثر کہ یہ اس کا کیا مردود ہے سخت الاسناد یعنی کہ اسناد کا ٹوٹ جانا بیچ میں سے ٹھیک ہے اس کا مردود بسخت من الاسناد انقطاع سلسلت الاسناد یعنی کہ سلسلہ جو ہوتا ہے اسناد کا یعنی تلمید اس کے استاد پھر ان کے استاد پھر ان کے استاد پھر ان کے استاد اس میں سے بیچ میں سے ایک جو راوی ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ راوی مذکور نہیں ہوتا تو یہ وہ وجہ بنتی ہے کہ اس حدیث کو مردود قرار دیا جاتا ہے کیس کی وجہ سے انکتاع سلسلتتل اسنات سلسلتع اسنات میں کسی ایک کا منقطع ہو جانا بسقوت راوین او اکثر کس کی وجہ سے بسقوت یعنی کہ اس میں سے نکل جاتا ہے کوئی ایک راوی یا ایک سے زیادہ راوی یعنی کہ سلسلہ میں پانچ راوی ہیں اس میں سے کوئی ایک راوی مذبور نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ایک راوی کی سخت پائی جاتی ہے اور جس کی وجہ سے یہ حدیث کو مردود قرار دے دیں گے اور ایک سے زیادہ راوی اگر ہیں دو راوی تین راوی اس میں مذبوری نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حدیث وی منقطع ہے اور منقطع حدیث کو ہم قبول نہیں کریں گے یا تو یہ مذکور نہ کرنا ایک راوی کو یا ایک سے زیادہ راوی کو مذکور نہ کرنا اپنے سند میں یہ عمدن ہو سکتا ہے عمدن کا کیا مدب ہے جان موچ کر کوئی کسی کا نام ذکر نہ کرے یا پھر غیر عمد ہو سکتا ہے غیر عمد کا کیا مدب ہوتا ہے بغیر جان ہے موچے یعنی کہ بھول سے اس نے ان کا نام تذکرہ نہیں کیا یا تو جان موچ کر سکتا ہے یا پھر بھول کے ہو سکتا ہے تو یہ دونوں ہی مردود کے اندر شامل ہے کیونکہ آخر کار ہمیں حدیث ایسی مل رہی ہے سند ایسی مل رہی ہے جس میں ایک راوی مذکور ہی نہیں ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حدیث آئی کہاں سے ہے یا تو وہ جو انقطع ہے یا سند کے شروع سے ہو سکتا ہے سند کے شروع سے کیا مراد ہے ہاں یعنی کہ مؤلف جو مصنف ہیں ان کے استاد یا ان کے استاد تو یہ آتا ہے اول سند سند کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے تو اول سند یہ کہلاتا ہے جو مؤلف کے استاد ہیں وہ اول سند کہلاتا ہے یا پھر سند کے آخری سے تو اس کے ساتھ سند کا آخری کیا ہوا صحابی کا نام صحابی کا نام مذکور نہ ہو یا پھر ان دونوں کے بیچ میں کوئی ایک راوی مص ہو سقوطاً ظاہراً او خفییاً اور اسی طریقے سے یہ دون چیزیں بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں یا تو وہ سقوط ظاہر ہو اور یا پھر وہ ظاہر نہ ہو اب اس سے کیا مراد ہے ظاہر ہو یا ظاہر نہ ہو ظاہر سے مراد یہ ہے یعنی کہ جو سب کے سامنے واضح ہوتا ہے جو سب کے سامنے واضح ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک آدمی دوسرے سے روایت کر رہے اور آپ کو پتا چلا کہ جو تلمیذ جس استاد سے روایت کر رہے تھا استاد کا جب انتقال ہو گیا اس کے بعد وہ تلمیذ پیدا ہوا تھا استاد کا جب انتقال ہو گیا اس کے بعد وہ تلمیذ پیدا ہوا تھا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ تلمید نے ڈیریکٹ ہی استاد سے سنا ہو اس کا مدب ہے بیچ میں ان کے کوئی ایک اور راوی موجود تھا ٹھیک ہے تو یہ ہر ایک کو پتہ چل سکتا ہے ہر ایک آدمی جب اس کے پاس پانچ راوی آ رہے ہیں وہ سب کا تاریخ وفات ہی اور تاریخ ولادت ہی اور تاریخ وفات ہی دیکھ سکتا ہے کہ یہ راوی کب پیدا ہوئے اور کب ان کا انتقال ہوا اس سے اس کو واضح ہو جائے گا کہ یہ جو راوی ہیں ان دوں نے ڈیریکٹ ان سے نہیں سنا اور پوسیبل ہی نہیں کہ یہ ڈیریکٹ ان سے سن لیتے ٹھیک ہے کیونکہ ان کا انتقال ان کی ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا تو یہ ظاہر ہے سب کے سامنے جو آ جاتا ہے اور ایک خفی ہوتا ہے یعنی کہ جو سب کے سامنے نہیں آ پاتا مثال کے طور پر کوئی ایک نام آیا ہے محمد اور آپ نے یا کسی جو علم میں اس علم جدید ہے ٹھیک ہے طالب علم میں تو اس نے دیکھا کہ یہ ایک دوسرے سے میچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کی عرصے میں یہ بھی پائے جاتے تھے اور ان کی عرصے میں یہ بھی پائے جاتے تھے تو وہ سمجھے گئی ہے کہ سنت متوصل ہے منقطع نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ جو محمد بیش میں قرابی ہیں جب علماء اس کو دیکھتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس محمد نام کا اس آسر میں کوئی آدمی تھا ہی نہیں ہے اس جگہ پر ٹھیک ہے یا مطلب ہم اس آدمی کو جانتے ہی نہیں ہے کہ اس کے حالت کہتے ہیں یہ معروف ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو وہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ جو محمد اس کے بارے میں چونکہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں اس کی حالت مجھول ہے تو اس حساب سے یہ بھی سنت منقطع ہوئی ٹھیک ہے یہ ظاہر بھی ہو سکتی ہے خفی بھی ہو سکتی ہے جب اگر ظاہر ہو یا خفی ہو دونوں ہی اس کٹیگری میں آ جائے گا انقطاع سلسلت الرجال انقطاع سلسلت الاسناد ٹھیک ہے یعنی کہ سنت منقطع ہے انواع سخت جی یہ ظاہر ہوگی تو آمدن کہہ سکتے ہیں اور اگر ظاہر نہیں ہوں تو پھر غیر آمدن یہ تھوڑا کلیر کر دیں اس کو نہیں نہیں مثال کے طور پر کسی نے نام لے دیا محمد کے بارے میں بتا دیا کہ میں نے محمد سے سنا تھا ٹھیک ہے تو یہ آپ اس سے ظاہر کر دی ہے صحیح ہے لیکن آمدن وہ یہ کام کر رہے کہ جان مجھ کے صرف ایک نام استعمال کر رہے تاکہ لوگ اس کو پہچان نہ سکیں محمد کون ہے ٹھیک ہے اچھا یہ تنوّع یہ تنوّع یہ تنوّع یہ تنوّع کے اندر سے بحسب ظہوری ہی وخفائی ہی یہی آخر جو اس نے بتا ظاہر اور خفی ہونے کے اعتبار سے الانوعین دونوں کو کونسی ہے سخت ظاہر اور سخت خفی چکے سخت ظاہر اور سخت خفی اب اس کے بارے میں بتا لے سخت ظاہر کیا ہوتا ہے جی وہذا نوع من السختی یشترکو في معرفته الائمات وغیرهم من المشتغلین بعلوم الحدیث ویعرفو هذا سخت من عدم التلاقی بين الراوی وشیخه اما لانه لم يدرک عصره او ادرک عصره لكنه لم يجتمع به وليست له منه اجازہ ولا وجادہ وہذا نوع من السختی یشترکو في معرفته الائمات وغیرهم اور یہ وہ نوع ہے جس کے اندر مشترک ہو جاتے ہیں یعنی کہ ایک ہو جاتے ہیں في معرفت ہی اس کی معرفت میں الائمات یعنی کہ وہ جو اپنے علم میں راستخین ہوتے ہیں وغیرهم اور جو طالب علم ہوتے ہیں جس نے اپنے علم کی آغاز کی ہوتی ہے یہ دونوں ہی اس کی معرفت میں اس نوع کی معرفت میں مشترک ہو جاتے ہیں یعنی کہ ایک ہی ہوتے ہیں یعنی کہ دونوں ہی یہ کام کر سکتے ہیں چاہے وہ علم کے گہرے میدان میں موجود ہو یا پھر وہ علم کا آغاز کر رہا ہوں وہ دونوں ہی یہ کام کر سکتے ہیں جو کہ اس حدیث کے علم میں مشغول رہتے ہیں کس حوالے سے جیسا میں ہم نے بتایا کہ کوئی بھی اگر وہ ابھی طالب علم ہے اس فن میں تو وہ اس کو دیکھ سکتا ہے کہ یہ جو پانچ نام آئے ہیں ان کے تاریخ بلادتی کب آیا اور وفاتی کب آیا اس کو پانچ لگا یہ سنت متصل ہے ظاہرا وَيُعْرَفُ هَذَا سَقْتُ مِنْ عَدَمِ التَّلَاقِ بَيْنَ الرَّاوِي وَشَيْخِهِ اور یہ پہچانا جاتا ہے یہ سخت پہچانا جاتا ہے مِنْ عَدَمِ التَّلَاقِ یہاں تلاقی کا مطلب وہی ملاقات کرنے ہیں عَدَمِ التَّلَاقِ یعنی کہ ان کی ملاقات نہیں بھی بَيْنَ الرَّاوِي وَشَيْخِهِ یعنی کہ وہ راوی جو حدیث کے روایت کرنے والے ہیں اور وہ جس سے حدیث کے روایت کرنے والے ہیں اس کے جو شیخ ہیں ان کی آپس میں ملاقات ہی ثابت نہ ہو کن کن وجوہات سے اِمَّا لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِقْ عَسَرَهُ یا تو پیدا وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس نے اس کا زمانہ ہی نہیں پایا جیسے ہم نے مثال دی تھی کہ جو راوی ہے اس کی پیدائش کب ہوئی اس کے شیخ کے وفات کے بعد یعنی کہ شیخ کی وفات ہو گئی تھی اس کے بعد وہ راوی پیدا ہوئے تو کیسا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان سے ڈیریکٹ سنا ہو یا پھر ان دونوں کا عاصر ایک ہی تھا لیکن دونوں کے آپس میں کوئی ایک جگہ پہ ملاقات ثابت نہیں ہے مثال کے طور پر دونوں کا عاصر تو ایک ہی تھا لیکن ایک شیخ تھے سعودی عرب میں یعنی کہ مکہ یا مدینہ میں اور دوسرے جو ان کے راوی تھے وہ تھے مثال کے طور پر پاکستان میں یا انڈیا میں نہ انہوں نے وہاں کا سفر کیا نہ ان کا کوئی سفر ثابت ہے کہ انہوں نے یہاں کا سفر کیا تو آپس میں ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے عاصر تو ایک ہی ہے لیکن آپس میں ملاقات ثابت نہیں ہیں وَلَاِزَتْ لَهُمِنْهُ اِجَازَتًا وَلَا وِجَادَتًا اور نہ ہی ان کا آپس میں اجازت ثابت ہے اور نہ ہی وجادہ ثابت ہے اجازت کے کیا مراد ہوتا ہے اجازت دینا یعنی کہ مثال کے طور پر ہمیں پتا چلا کہ ان دونوں کا اثر ایک ہی تھا راوی کا اور اس کے شیخ کا اثر ایک ہی تھا اور ان میں سے ایک نے مثال کے طور پر شیخ نے یہاں کا سفر بھی کیا پاکستان کا لیکن وہ بہت کم سفر کے لیے تھا بہت کم وقت کے لیے تھا وہ سفر وہ کئی اور جا رہے تھے اور نہ صرف میں مثال کے طور پر ایک دن رکے یہاں اب وہ ایک دن میں نازمی بات ہے کہ وہ حدیث تو لے نہیں سکتے ایک دوسرے سے لیکن وہاں یہ چیز ہو سکتی ہے کیا چیز؟ اجازہ یعنی کہ انہوں نے کسی ایک ایک راوی کو دیکھا جو کہ بہت متقن تھا اپنے علم میں تو انہوں نے جاتے ہوئے ان سے بس ملاقات کرتے ہیں انہوں نے ان کو بولا کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں جتنی بھی میری حدیثیں وہ سب تم راوی کر سکتے ہو وہ سب تم روایت کر سکتے ہو تو یہاں سے پتا چلا کہ یہاں ان کو ان شیخ نے ان کو اجازت دی دی کہ وہ ان کی ساری حدیثوں کو روایت کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر گواہ بن جاتے ہیں اور وہ گواہ بتاتا کہ ہاں واقعی ان جو راوی تھے ان کو فلا شیخ کی اجازت حاصل ہے یعنی کہ اجازت حاصل ہے کہ وہ ان کی حدیث روایت کر سکتے ہیں تو یہ چیز پوسیبل ہے دوسری کیا چیز ہے وجہدہ وجہدہ کس کو کہتے ہیں وجہدہ اس کو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر کسی نے امام احمد بن حنبل سے پڑھا لیکن بہت کم عمری میں پڑھا ٹھیک ہے لیکن جب انہوں نے ان سے پڑھا تو وہ ان کی رائٹنگ کو پہچانتے تھے صحیح ہے اب جب وہ بڑے ہو گئے ان کا علاقہ چینج ہوگی آپ کو پتہ چلے گا کہ فلا جگہ پہ پھر امام احمد بن حنبل وہاں چلے گئے تھے اور اس عمر میں اتنی عمر میں یہ کئی اور جگہ پہ چلے گئے تھے لیکن ان کو بعد میں اپنے شیخ کی کتاب ملی ٹھیک ہے اور وہ کتاب کو ملتے وقت انہوں نے جیسی کتاب کو کھولا تو ان کو ان کی رائٹنگ سے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے ٹھیک ہے جس میں وہ حدیثیں لکھا کرتے تھے تو یہ کہہ لیا جاتا ہے ویجادہ پھر وہ راوی جس کو یہ کتاب ملی ہے وہ اس کتاب سے حدیث روایت کرے کہ امام احمد بن حنبل نے مثال کے طور پر یہ حدیث بیان کی ٹھیک ہے تو یہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں ان کی کتاب سے جس کو جن کی رائٹنگ کو ان کے سٹوڈنڈ نے پہچان لیا تھا کہ واقعی امام احمد بن حنبل کی ہی رائٹنگ ہے اور یہ ان کی حدیث کی کتاب تھی ٹھیک ہے تو یہ کہہ لیا جاتا ہے ویجادہ یعنی کہ وجد سے نکلے وجد کا مطلب کسی چیز کا مل جانا ہاں یہ رائٹنگ کے فارم میں پران زمانے میں رائٹنگ کے فارم میں ہی ہوتا تھا ٹھیک ہے مدوین کیوئی کتاب سے نکل کرنا ہاں ان کی مدوین کیوئی کتاب سے نکل کرنا ان کی کتاب لکھی گئی تھی اور وہ اس کی رائٹنگ سے پہچان کر وہ بتائے کہ ہاں یہ امام احمد بن حنبل کی ہی رائٹنگ ہے اور پھر وہ اس سے نکل کرے کہ امام احمد بن حنبل نے یہ حدیث روایت کی ہے امام احمد بن حنبل نے یہ حدیث روایت کی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو راوی میں تو ان کا نام بھی تو آ جائے گا نا جیسے وہ بیان کر رہے ہیں تو ان کا نام بھی تو آ جائے گا نا میں یہ کہہ رہا ہوں نا اس کا نام آ جائے گا اب نہ ہی ان کا مثال کے طور پر ان کا اثر ایک نہیں تھا یا ان کے ملاقات اتنی دیر کے لیے ثابت نہیں ہے کہ اس میں کوئی حدیث کا نقل ہو سکے لیکن یہ حدیث کا کیسے روایت کر رہا ہے؟ ان کی کتاب میں اس کے ذریعے ٹھیک ہے؟ وجادہ کے ذریعے صحیحے؟ تو یہ دو طریقے ہو سکتے ہیں کم ٹائم کے لیے مطلب کم ٹائم میں یہ چیز یہ دو چیزیں پوسے ایک تو اجازہ کہ کسی استاد کے کسی راوی کو اجازت دے دینا یا پھر وجادہ ان کی کتاب کا ان کو مل جانا ٹھیک ہے؟ لِذَلِكَ يَحْتَاجُ الْبَاحِثِ فِي الْأَسَانِدِ إِلَى مَعْرِفَةِ تَارِيخِ الرَّوَاتِ اسی لیے جو باحث ہے جو حدیثوں کو اوپر بحث کرنے والا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تاریخ اور رواد کے اوپر دھیان دے اس کو پتا ہو کہ کون سا راوی کب پیدا ہوا اب تاریخ اور رواد یعنی کہ کسی راوی کی تاریخ پتا کرنا اس میں چار چیز آ جاتی ہیں بلسکرین سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے؟ کہ اس کی پیداعش کی تاریخ دوسری کیا چیز آتی ہے؟ کہ اس نے کس عمر میں جب پیداعش کا پتا چل گیا تو اس کو پتا چل جائے کہ اس سے کہ کس ہجری میں مثال کے طور پر اس نے طلب علم کیا تھا یہ دوسری چیز ہے کہ کس عمر میں اس نے طلب علم کیا تھا تیسری کیا چیز آ جاتی ہے؟ کہ اس کے رحلات کس عمر میں ہوئے تھے؟ کس وقت یہ اس نے مکہ کا سفر گیا تھا؟ کس وقت اس نے مدینہ کا سفر گیا تھا؟ اور اس وقت جب اس نے سفر گیا تھا تو وہاں مکہ میں کون کون سے مشایخ موجود تھے؟ مدینہ میں کون کون سے مشایخ موجود تھے؟ اور آخری کون سی تاریخ آ جاتی اس میں؟ تاریخ وفاد آ جاتی کہ اس کا انتقال کب ہوا؟ جس میں پتا چل جائے کہ اس کے بعد میں آنے والی راوی نے ان سے نہیں سنا ہوگا تو یہ ساری چاروں چیزیں آ جاتی ہیں تاریخ الراوی میں لئنہو یچضمن بیان موالیدہم کیونکہ یہ تاریخ وفات کس چیز کو شامل کرتا ہے اپنا اندر بیان موالیدہم ان کی ولادت کے بارے میں بتاتا ہے و وفیاتہم ان کی وفات کے بارے میں بتاتا ہے و اوقات طلبہم اور ان کے طلب علم کے وقت کو بتاتا ہے و رچحالہم اور ان کے سفر کو بتاتا ہے ان کے رحلے کو بتاتا ہے کہ یہ کب کی ہے تکیئی چارتیزی اسمی شاملو جاتی وغیری ذالک اور اس کے لابا بی با ساری تفایدی عبقی سے حاصل دن وقد اصطلح علماء الحدیث على تسمی السقط الظاهر باربع تی اسمائن بحسب مکان السقط او عدد روات الذین سقطوا الذین اسقطوا وهادیه الاسماء هیا پھر علماء کرامنے جو علماء حدیثتے انونا چار نام نکالے چار نام سامنے اللے کرے کس حساب سے مکان سقط سب سے پہلے یہ کہ وہ جگہ جہاں سے وہ حدیث ٹوٹی ہے ٹھیک ہے وہ جگہ جہاں سے وہ حدیث ٹوٹی ہے پہلے یہ پہلے یہ کٹیگری ہے دوسری کے کٹیگری ہے عادت اور مواج الذین آسخاتو دوسری یہ کہ کتنے راوی اس میں مسنگ ہے ٹھیک ہے پہلی کٹیگری کیا تھی کہ یہ سنت کہاں سے ٹوٹی ہے ہم یہ پہلے بیٹھ چکے اس کی وضاحت کہاں سے چھوٹنا کا سنت آرہی ہے وہ بیچ میں سے کہیں سے کہاں سے کہاں سے جو راویوں کو سنسلہ ہے وہ بیچ میں سے کہیں چھوٹ جائے سنت کے آغاز سے چھوٹی ہے سنت کے آخر سے چھوٹی ہے سنت کے درمیان سے چھوٹی ہے اس حساب سے علماء کرام نے اس کے اقسام بنائی ہے اور دوسرے کے اس حساب سے کہ کتنے راوی اس میں مسنگ ہے ایک راوی اگر مسنے تو اس کا ایک نام ہے دو راوی مسنے تو اس کا ایک اور نام ہے تین راوی مسنے یا تین سے زیادہ راوی مسنے تو اس کا ایک خاص نام ہے تو اس حساب سے علماء کرام نے چار نام سامنے لکھا رہے ہیں ان دو چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں سے یہ اسماں کیا ہیں المعلق سب سے پہلے کیا ہے المعلق دوسرا کیا ہے المرسل ٹھیک ہے؟ تیسرا کیا ہے؟ المعضل چوتھا کیا ہے؟ المنقطع سید یہ چار نام ہیں جو کس حساب سے ہیں؟ سب سے پہلا؟ سقط کہاں سے ہے؟ مکان سقط کہنے کہ سقط کہاں سے ہے؟ اسنات کے آغاز سے ہے؟ اسنات کے آخر میں ہے؟ یا اسنات کے بیچ میں سے ہے؟ دوسرا کس حساب سے؟ کتنے عراوی اس میں مس ہے؟ کتنے عراوی اس میں مس ہے؟ یہ یاد رکھنا ہے یہ دو لحاظ سے چار اقسام ہمارے سامنے آتی ہیں چار اسمہ ہمارے سامنے آتے ہیں دوسری کٹیگری سقط خفیین کہ وہ سقط جو خفی ہوتا ہے جیسے ہم نے پڑھا ہے سقط ظاہر پہلی کٹیگری ہماری کہتی ہے سقط ظاہر اور دوسری کٹیگری کیا ہے؟ سقط خفیین یعنی کہ وہ چھپی ہوئی چھپاوہ ٹوٹنا ٹھیک ہے؟ وهذا لا يدرکه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلى الأسانیت ولہو تسمیات ولہو تسمیتان ولہو تسمیتان همہ بہلک ہے المدلس اور دوسرا که ہے المرسل الخفی دوسی کٹیگری کٹیگری سقط خفیین یعنی کہ وہ چھپاوہ ٹوٹنا اور جساں بدات چکیں کہ زاہری ٹوٹنا اور چھپاوہ ٹوٹنا مکافر کے زاہری ٹوٹنا یعنی ان کا نام نہ لیں ظاہری طور پتہ وہ موجود ہیں لیکن بیچ بیسے نام نہ لیں ان کا اور کسی زاہری اس کو کہتے ہیں کہ جو سب کو پتا چل جائے یعنی کہ عالم کو بھی اور جس نے اپنے علم کا آغاز کیا ہے جو اپنے علم کے ابتدائی مراحل میں اس کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ سب کو ٹوٹی بھی ہے زاہری ہے یعنی کہ جو سب کو سمجھ میں آ جائے خفی خفی کس کو سمجھ میں آتی ہے ہاں چھپا ہوا چھپا ہوا کس کو سمجھ میں آتا ہے جو واقعی بہت گہرائی سے جانتا ہے ٹھیک ہے وہ علم کے اندر اس کو اس علم کا بہت مہارت حاصل ہے وہی اس کو پہچان سکتے ہیں وَهَذَا لَا يُدْرِكُهُ اور یہ نہیں پہچان سکتا إِلَّا الْأَئِمَّةِ سوائے اَئِمَّةِ کرام کے الحضاق جو کہ ماہر ہوں حضاق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مہارت وعدہ ٹھیک ہے حضاق سے نکلے یعنی کہ ماہرہ ٹھیک ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مہارت حاصل کرنا ماہر ہونا کسی فن میں المطلعون على طرق الحدیث جو جن کو جو اطلاع ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے عدد طرق الحدیث کہ اس خاص حدیث کے بارے میں کتنے راستے ہمیں ملتے ہیں ٹھیک ہے عدد طرق الحدیث ان کو پتا ہوتے ہیں وَعِدَ الْأَسَانِيدِ اور یہ عِلَّةَ خَفِيَّةَ الْقَادِحَةَ چُبِیوی جو عِلَّت ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی ان کو پتا ہوتا ہے یہ اس چیز کو نکال سکتے ہیں کس چیز کو کس قسم کو پہچان سکتے ہیں یہ لوگ سخت الخفی کو پہچان سکتے ہیں سخت الظاہر سب پہچان سب کو سمجھ میں آجاتا ہے لیکن سخت خفی خاص علماء کرام کو سمجھ میں آتا ہے اور اس کے اندر دو نام آتے ہیں ہمارے پاس کونسے دو نام ہیں سب سے پہلی کونسے اس کی قسم ہیں المدلس ٹھیک ہے المدلس اور دوسرا کہہ ہے المرسل الخفی المرسل الخفی اور یہ سب کے بارے میں انشاءاللہ ہمارا اگلا درس اسی کے بارے میں ہے ٹھیک ہے اور اسی چھے کٹیگری جو ٹوٹل چھے کٹیگری بن دی چار اوپر کے لحاظ سے یعنی سخت ان ظاہر میں چار آتی ہیں اور سخت ان خفی میں دو آتی ہیں ان ٹوٹل چھے کٹیگری کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی جائے گی آگے آنے والے دروس میں ہیں زاہری سر جو ہے وہ ہر ایک کو پتا چل جائے گا زاہری سر جو ہے جیسا ہم پڑھ چکے ہیں مولف نے کیا فرمایا تھا کہ اس میں دونوں شامل ہو جاتے ہیں یعنی کہ ایمہ کرام بھی اور جنہوں نے اپنے علم کی آغاز کیا ہوتا ہے وہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں وہ بھی اس کو ٹھیک ہے لیکن سخت ان خفی وہ صرف ایمہ کرام ہی جانتے ہیں یعنی تاریخ پیدائش سے اور اس سے عام سٹڈنٹ اس کو بھی پیدا ہے تاریخی پیدائش اور یہ تاریخ کا جاننا اور اس لحاظ سے سب بھی پیچان سکتے ہیں ہر آدمی پیچان سکتے ہیں کہ اس طرح تاریخ پیدائش کیا ہے اور تاریخ مفاد کیا ہے کیا اس کی اس سے ملاقات ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی اس کا اثر ملا یا نہیں ملا اس نے حدیثیں دیں یا نہیں دیں یہ پیدا چل سکتا ہے لیکن خفی پیدا چل سکتا سوائے ایمہ کرام یہاں بس اقتفاہ کرتے ہیں جس کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھتے ہیں باقی جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے میرے خواہد سے یہ سوال ہے یا تعلیق ایسی عجر مقرر کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کی زبانی ثابت ہو ہاں بالکل ایسی یہ عجر خاص طرح اللہ کے طرف سے ہی ثابت ہوگا یا پھر اللہ کے رسول کی زبانی ثابت ہوگا لیکن یہاں ہمارے پاس اللہ کے رسول کی زبانی ثابت ہوا ہے لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ واقعی یہ کہا گیا ہے اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا گیا کہ وہ حدیث جو آئی ہمارے پاس وہ تعیف کیٹیگری میں سے وہ حدیث کس کیٹیگری میں سے؟ تعیف کی کیٹیگری میں سے تو اب پھر ہمیں پتا ہے کہ جب اس کے اوپر ہم عمل کریں گے اگر اس کے اوپر وہ تینوں شروع مکمل آتی ہیں تو ہم کس طریقے سے اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں؟ اگر کام شروع کر دیا گیا ہے اس کے بعد نیت کی ہے تو کیا یہ چیز آپ کے ثواب کا باعث بنے گی یا نہیں؟ نیت کی دو قسمیں ہوتی ہیں بسکلی ایک ہوتی ہے کہ خاص طور پر کوئی انسان نیت کرتا ہے کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں اور واقعی اس سے یہ ثواب میرا مخصود ہے انشاءاللہ اور ایک نیت ہوتی ہے جو آپ کے اندر جو سوچ ہوتی ہے اور آپ خاص طور پر اس کی نیت نہیں کرتے تو یہ دونوں ہی کیٹیگری نیت کے اندر آ جاتی ہیں تو سب سے بہترین تو یہ ہے کہ خاص طور پر اس کی نیت کی جائے کہ واقعی میں یہ جو چیز کر رہا ہوں یہ جو چیز تکلیف دے چیز میں ہٹا رہا ہوں اس سے یہ ثواب جب اللہ کے رسول سے ثابت ہوتا ہے تو یہ ثواب واقعی مجھے انشاءاللہ ملے گا تو یہ سب سے بہترین کٹیگری نیت کی اور اگر صرف نیت یہ کہ ہاں کوئی مسلمان کو تکلیف نہ ہو جائے اور پھر بعد میں آپ کو یا وہ عمل کرتے وقت آپ کو یاد ہے کہ ہاں اس میں یہ بھی چیز ہے تو بھی انشاءاللہ امید ہے اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے وہ بڑی وسیع ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس پر یہ ثواب مل ہی جائے گا انشاءاللہ خفی کے اندر تجلیس آتا ہے خفی یعنی تجلیس نہیں خفی کے اندر مدلس بھی آتا ہے اور مرسل خفی بھی آتا ہے اور کسی کا کوئی سوال تو نہیں اس کو تھوڑا تھوڑا سا یہ چار پائنٹ جاتے میں جو بتائے تھے اس کو بھی زلدی اللہ بتا سکتے ہیں ایک پائنٹ میں یہ آگے ہمارے درس یہی ہے آگے ہمارے درس پورا تفصیل کے ساتھ یہ معدقیہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور مرسل کیا ہوتا ہے یہ اگلے درس ہی ہمارے یہ انشاءاللہ ہماری جو اگلی کلاس کی بارے میں ساری تفصیل کے ساتھ جی جزاکاللہ کسی اور میں کوئی سوال نہیں ہے چلے پھر یہاں اتفاہ کرتے ہیں سبحانہ ربکہ رب العزتی امم الاسفون السلام علم مرسلین والحمدللہ رب العالمین ازاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی